فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پس ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ گمگین ہوں گے وَالَّذِينَ قَذَبُوا بِعَيَاتِنَا اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَسْتَقْبَرُوا اَنحَا اور انہوں نے اس سے تکبر برتا ہمیں کیا ضرورت ہے اس ہدایت سے ہم اس ہدایت سے اونچے ہیں یہ ہدایت سے تکبر کیا ہے کہ قرآن مجید کے تابع اپنے آپ کو نہ کرنا بلکہ قرآن مجید کو اپنے تابع کرنا کی کوشش کرنا وَسْتَقْبَرُوا اَنحَا فَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَا از اللہِ کَذِبًا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے اَوْ قَذَبَ بِعَيَاتِهِ یا اس کی آیات کو جھٹلائے اَوْلَائِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا حتی ازاجات ہم رسولونا یہاں تک کہ جب ان کے پاس کرتے ہوئے ذرا بتاؤ کہ وہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے ہم سے گم ہو گئے ہم سے بھٹک گئے وَشَهِدُوا اَرْگَبَاہِ دَيْنَا الْاَنفُسِمْ اپنے خلاف اَنَّهُمْ قَانُوا کَافِرِينَ کہ بے شک وہی ناشکرے تھے وہی منکر تھے قَالَ اَدْخُلُو فِي اُمَا مِنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ بَلْإِنسِ فِي النَّارِ تو اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ اس امت میں جو گزر چکی تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے فِي النَّارِ آگ کے اندر جہنم کے اندر قُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّتُونَ لَعْنَتْ اُخْتَحَا ہر مرتبہ جب کوئی گروہ جنت جہنم میں داخل ہوگا لانت اختہا تو لانت کرے گا اپنے سسٹر گروہ پر یعنی اپنی بہن پر یعنی کیونکہ امت کا لفظ موننس ہے لہذا اس کے لئے اخت کا لفظ آیا اپنی بہن پر یعنی اپنی جو سیمیلر کلاس ہے اس پر لانت کرے گا یہاں تک کہ جب سب کے سب جہنم میں پہنچ جائیں گے اس میں داخل ہو جائیں گے قَالَتْ اُخْرَا هُمْ لِأُولَا هُمْ تو بعد والے پہلوں سے کہیں گے رَبَّنَا هَاُلَا يَدَلُّونَا کہہ رب ہمارے یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا فَاتِهِمْ عَذَابًا دِفَ مِنَنْدَار تو پس تو ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا قَالَا اللَّهُ فَرْمَائَهَا لِكُلِّنْ دِفُنْ وَلَا كِلَّا تَعْلَمُونَ نہیں بلکہ سب کو دگنا ملے گا لیکن تم جانتے نہیں ہوں قَالَتْ اُولَا هُمْ لِأُخْرَا هُمْ اچھا جو پہلے ہیں جو لیڈر تھے گائیڈ کرنے والے تھے غلط راستے کی طرف اب وہ کہیں گے دوسروں سے دوسروں کے بارے میں بلکہ ان سے براہ راز کہیں گے قَالَتْ اُولَا هُمْ لِأُخْرَا هُمْ دوسروں سے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْدٍ بَاوَا بہت خوب کہی تم کو کیا سورخواب کے پر لگے ہیں تم پر تمہیں ہمیں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے تمہیں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے فَضُوقُ الْعَذَابَ وِمَا كُنْتُمْ تَقْسِبُونَ تو مکچکھو عذاب کا مزہ اپنی کمائی کی وجہ سے جو کمائی تم نے کی ہے برہیاں کما کر اس کے بعد ارشاد ہوا اِنَّ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِ نَا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَسْتَقْبَرُوا اَنْحَا اور ان سے تَقَبْر بَرْتَا لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ عَوَابُ السَّمَائِ ان کے لئے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کھولے جائیں گے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُوا فِي سَمِّ الْخِيَاتِ اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اون سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائیں یعنی امپوسیبل وَقَذَالِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے سزا دیں گے مجرموں کو لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مَحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ ایسے لوگوں کے لئے جہنم کا بچھونا ہوگا یعنی آگ کا بچھونا ہوگا وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ اور آگی کا اوڑنا ہوگا وَقَذَالِكَ نَجْزِ الْظَالِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے لَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَسَاحَا تو ہم انہیں ایکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے ہم انہیں جواب دے نہیں بنائیں گے کسی نفس کو إلَّا وَسَاحَا مَگر اس کی وسط کے مطابق اولائق اصحاب الجنہ وہ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہنشہ ہنش رہیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اور ہم ان کے سینوں سے غل کھینچ لیں گے تجری من تحت اللہ نحارو اور وہ ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وَقَادُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَادَ اور وہ پکار اٹھیں گے سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اس راستے کی اس جگہ کی رہنمائی کی وَمَا قُلَّا نِذِقُنَّا لِلَّهِ تَدِيَا اور ہم کبھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے ہم کبھی اس کا راستہ نہ پاتے لَوْلَا نَهَدَانَ اللَّهِ اگر اللہ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہوتا لَقَضْ جَاتْ رُسُلْ رَبِّنَا بِالْحَقْ آگئے ہمارے پر آگئیں آگئے ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر وَنُودُو اور نِدَا دی جائے گی اَنْ تِلْكُمَ الْجَنَّةُ اُرِسْتُ مُوحَا وہ رہی تمہاری جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بِمَا کُنتُم تَعْمَلُون اپنے ان عمروں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے یہ تو یہاں پر مرمایا کہ وَنَزَانَ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّن اور ہم ان کے سینوں میں سے غل جو ہے وہ کھینچ لیں گے غل کہتے ہیں آمدہ ترجمہ کیا جاتا ہے میل لیکن حقیقت میں غل ہے کھردراپن جیسے زخم ہوتا رہا کوئی تو زخم کا سکار بنتا ہے ہیل ہو جانے کے بعد لیکن شان جیس کا باقی رہتا ہے وہ ہے اصل میں غل جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر کوئی زیادتی کرتا ہے فرض کیجئے اس نے گالی ہی دی ہے اس پر کوئی تانہ ہی دیا ہے کوئی غیبت ہی کی ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل زخمی ہوتا ہے اور انسان کے دل جب زخمی ہو جائے تو اس کا پھر زخم پوری طرح بھرا نہیں کرتا بھر بھی جاتا ہے تو اس کا سکار رہ جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو پالش سرفیس ہوتی ہے پلین پالش سرفیس وہ گندگی کو کیج نہیں کرتی لیکن جہاں پر یہ اب یہ پوائنٹ آئے گا یعنی یہ پلین جگہ ہے یہاں میل نہیں جمیں گی اور یہ جو جہاں پر جو جوڑ ہے یہ جگہ یہاں پر وہ میل جہاں جمیں گی تو انسان کا دل جو ہے اگر کسی نے آپ پر کوئی زیادتی کی ہے تو آپ کے دل پر اس کار مارک رہے گا اور جو ہی اس شخص کا کوئی ویپ پوائنٹ آپ کو نظر آئے گا سب سے پہلے آپ اس کو کیج کریں گا کہ دیکھیجے شخص یہ کر رہا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ دل میں وہ غل کر رہ جانا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کا دلوں میں غل ہے ایک دوسرے کے لیے اس کو بھی وہاں سے کھینچ لے گا اور گویا ان کے دلوں کو پالش کر کے بلکل سمودھ بنا دیں یہی بات جہاں سورہ زمر کی آیت نمبر چوہتر میں اور زیادہ واضح ہو کر آپ کے سامنے آئے گی کہ ان کے دل جو ایک دوسرے سے صاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اور بغض اور کینہ نکال دے گا اور آمنے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِ أَصْحَابَ الْعَرَافِ أَصْحَابَ النَّارِ اور پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَغَدَنَا رَبُّنَا حَقًا مہت خوبصورت آیات ہیں یعنی امدہ کوئی تلاوت آپ کو کبھی مل دا ہے کسی خاری کی تو پھر آپ کو لطف آئے گا ان آیات کو سننے کا جو ریکارڈ ہیں تلاوت کے اچھے قرار کے ان کی بھی ایک عادت ڈالی ہے یعنی وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو لباس کے بارے میں ابھی قرآن مجید کی اس آیت میں آپ کو بتایا کہ وہ جو لباس پہن کر خاص طبعہ مردوں کے اندر یہ ایک خواہش جو ہے وہ ہوتی ہے کہ انسان وہ لباس جو ہے وہ خیال آتا ہے کہ اچھا لگ رہا ہوگا کوئی کسی خاتون کو دیکھنے میں بھی آئے گا تو پھر اس طرف جو رجحان ہے اس کو کانٹریٹ کرے گا یہ رجحان کے انسان اپنا بہترین سے بہترین لباس جو ہے وہ تو نماز کے وقت پہنے اور بہترین بندھنگا جسے کہتے ہیں وہ تو آئے اللہ کے حضور اور جہاں کوئی ایسی محفل ہو جہاں کی ایسا جانا ہو جہاں دوسری بات کا امکان ہو دوسرے راستہ کھل رہا ہو تو وہاں جان بوجھ کر اپنے لباس میں سے کچھ نہ کچھ انشان شورٹ کر لے تو پھر یہ ایک آٹو سجیشن کا کام کرے گا اسی طریقے سے میوزیکل سنس جو ہے وہ انسان کے اندر لہتارہ نے خود پیدا کیا اور انسان جو ہے میوزک کو اپریشیٹ کرتا ہے یعنی کوئی میوزک جب بجرا ہوگا تو آپ سے آپ اس میوزک کے مطابق آپ کا جسم موو کرنا شروع کر دے گا لو میوزک ہے تو آپ کا اپر جو جسم کا حصہ ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پینڈلم کی طرح حرکت کرے گا اور راک میوزک یا پاپ میوزک ہے تو وہ آپ کا جسم کا نچلا حصہ ہے اس کو ہلائے گا اور یہ بھی ایک خاص اس کا اثر ہے کہ انسان کی جو جنسی جذبات ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ دوسرے وہ جو تیز میوزک ہیں وہ بڑھکائیں گے اور جو لو میوزک ہے وہ انسان کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ہلاتا ہے لیکن میوزک میوزکل انسٹرومنٹ جو ہیں وہ جو انسٹرومنٹ کا میوزک ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے اور یہاں تک اس کے بارے میں فرما دیا کہ کہ میوزک غناء جو ہے انسان کے دل میں منافقت کو ایسے جمع دیتا ہے جیسے پانی مٹی کو جمع دیتا ہے نہیں مٹی بھربری جو ہے وہ اڑ رہی ہو آپ اس پر پانی لگائیے تو سخت ہو جائے گی ہے ان فٹ ہو کے بیٹھ جائے گی اسی طرح نفاق کی جر جو ہے یا انسان کے دل میں میوزک سے اب سوال یہ ہے کہ انسان کو عادت پڑی ہوئی ہے میوزک سننے کی مزا ہتا ہے سننے کا گاڑی میں جا رہا ہے ویسے گھر میں اس کو لطفاتا ہے اور پھر جہاں ہر طرف میوزکی میوزک ہو تو کیسے اس کا صدیباب کیا جائے تو اس کا بہترین صدیباب یہ ہے کہ اپنے اندر اپنے ذوق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کے ذوق بنائے ہیں یہ جو مختلف قسم کی میوزک ہیں ایسی نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جن کے مزاک جو ہے وہ ہوتا ہے کلاسیکل میوزک کا کچھ لوگ ہیں جن کا مزاک ہوتا ہے لو میوزک کچھ لوگ ہیں جن کا مزاک ہے تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قلانِ مجید کی اندر وہ سنس پورا کرنے کا پورا پورا سامان رکھا ہے جو لوگ کلاسیکل میوزک کے دل دادا ہیں ان کے لیے شیخ محمود اور شیخ مصطفی اسماعیل اور شیخ محمود رفت ان کی تلاوت انہیں سیٹسفائی کرے وہ لوگ کے جو لو میوزک کی طرف زیادہ ان کا ٹرینڈ ہے وہ شیخ محمود خلیل حسری کی تلاوت جو ہے وہ انشاءاللہ ان کے لیے بہت عمدہ سامان فرام کرے گی ان کو سیٹسفائی کرنے کا جن کا کچھ ٹرینڈ جو ہے وہ پاپ میوزک کی طرف ہے وہ شیخ عبدالباسد کی قرآت اگر سنیں یہ تو ان کو وہی جو ان کا سنس ہے اس کے بہترین سیٹسفیکشن مل جائے گی لیکن وہی سنس آف میوزک کو جیسے زینت کے سنس کو پوزیٹیف آولیٹ مل گیا اگر آپ نے اپنی بہترین زینت کو اختیار کیا نماز کے وقت اور اس میں بھی خاص طور پر جمعہ کے وقت دن جائے اس کو باقاعدہ حادیث کے اندر جو آپ کو ملتی ہے اس کی ترغیب ملتی ہے کہ بہترین سے بہترین لباس پہن کر آؤ خوشبور لگا کر آؤ نہا کر آؤ اور وہ سارا احتمام اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لئے اسی طرح انسان دن میں بھی نمازیں پڑھتے ہوئے صرف یہ احساس کرتے ہوئے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے لگا ہوں تو بجائے یہ ہے کہ ایک ایسا لباس کے جو پہن کا انسان اللہ کے باقی کسی کے سامنے جانا پسند نہیں کرتا تو وہ لباس انسان اللہ کے سامنے پہن کر بھی جانے سے ہوایڈ کرے کہ میں اتنی بڑی ہستی کے سامنے جا رہا ہوں تو کچھ تا کچھ تو میری یہ حیثیت ہو کہ میری پرزینٹ ہوں کو گانے سننے کا شوق بھی جاتا رہے گا میوزک سننے کا شوق بھی جاتا رہے گا یہ ریلسٹک اپروچ ہے میری بالکل میں یعنی اس طرح کی بات نہیں کر رہا کہ میں صرف یہ تو آپ سے کہہ دوں نہ میں مفتی ہوں نہ میں فتوہ دیتا ہوں نہ میں قاضی ہوں کہ میں آپ پر کوئی قضاء لگا دوں کہ آپ مجرے میں میری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں قرآن مجید کا تو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو سنس ہے انسان کے اندر میوزک کی اس کی سیٹسٹیکشن بھی بہرحال قرآن مجید کے اندر پوری پوری موجود ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش انسان کے اندر رکھی ہو ایک اس کے اندر اپریسیشن کسی چیز کی رکھی ہو لیکن اس کی پوزیٹیف آؤٹ لیٹ نہ دی ہو اور جو نیگیٹیف آؤٹ لیٹ ہے اس سے منع کر دیا ہو ہو نہیں سکتا اگر انسان کے اندر یہ ایک سنس پایا جاتا ہے کہ وہ میوزک کے ساتھ جھومتا ہے تو اس کا پوزیٹیف آؤٹ لیٹ بھی اللہ نے دیا ہے اور وہ کیا ہے ڈیوائن میوزک بھی اللہ نے ناظر کیا ہے قرآن مجید کے شکل میں لیکن آج ہی ہوا کہ ترابی ہماری جامتہ پر یہاں پر ترجمہ شروع ہوتا ہے ساڑھے آٹھ فجے کے بعد تو یہاں آکے گپ شاپی لگاتے ہیں تو آج میں نیچے فرض پڑھے سنتے ہی میں نے وہیں پڑھی تو موڑ بنا کے آج حافظ صاحب کی قرآت کو سن لوں حافظ فرید صاحب کی قرآت تو ماشاءاللہ بہت امدہ ہے تو یہی سورہ آراف ہی آئے ہیں پنڈی تھی مجھے پتا تھا کہ سورہ آراف آج انہیں شروع کرنی ہے تو اس میں جو رتف آیا مجھے اس کا وہ پہلے حصے کے اندر جو میرا ایک خاص اس کا آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک خاص انشلائے صدر تھا وہ انشلائے صدر جو تھا وہ ان آیات کو ایک امدہ آواز میں سننے کی وجہ سے میرے اندر پیدا ہوا تھا کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ تجربہ تو بہت سے وہ جو جانتا ہوں سوابِ تات وزود پر طبیعت ادھر نہیں آتی کہ پتا تو ہے کہ میوزک ارام ہے لیکن سنے بغیر انسان رہ بھی نہیں سکتا کیوں؟ اس لئے کہ اس کی پوزیٹیو سیٹسفیکشن کا کوئی انتظام نہیں ہے اس کو آپ پوزیٹیو آؤٹلیٹ دیجئے تو انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کو محسوس ہوگا ہاں جی تو فرمایا بنادہ اصحاب الجنت اصحاب نارے اور پکاریں گے جنت والے آگ والوں کو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا کہ ہم نے تو پایا اس وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم نارے ساتھ کیا تھا حقا سچا فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حقا کیا تم نے بھی اپنے رب کے اس وعدے کو جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا سچا پایا قَالُوا نَعْم تو جہنم والے کہیں گے ہاں واقعی ہم نے بھی اللہ کے وعدے کو سچا پایا فَأَذَّرَ مَوْزِنُمْ بَيْنَهُمْ پس ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا اللَّانَتُ اللَّهِ عَلَ الزَّالِمِينَ ظالموں پر زیادتی کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہے کون سے زیادتی کرنے والے اللَّذِينَ يَسُدُّنَاً سَبِيلِ اللَّهِ وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے وَجَبُهُونَهَا اَوَجَا اور اس میں تیر تراش کرتے تھے کہ یہ دیکھو دین کے راستے میں اسلام کے راستے میں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے وَهُمْ بِلَآخِرَتِ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ اور دونوں کے درمیان حجاب پیدا کر دیا جائے گا اوٹ ڈال دی جائے گی وَعَلَ الْآرَافِ رِجَالٌ اب ایک جنت والے ہیں ایک جہنم والے ہیں اب آراف کیا ہے یہ فصیل ہے جنت اور جہنم کے درمیان اب کچھ لوگ ہوں گے جو اس فصیل پر ہوں گے یعنی ان کے برابر برابر معاملہ ہو گیا وزنِ عمال کیا تو برابر ہو گئے یعنی ان کے اچھے عمال اور ان کے برے عمال برابر ہو گئے اب برے عمال کا پڑھا جھکا نہیں اس لئے جہنم میں نہیں گئے اور اچھے عمال کا پڑھا نہیں جھکا اس لئے جہنم میں نہیں جا سکے اب وہ درمیان میں آراف پر بیٹھے ہوئے ہوں گے وَعَلَ الْآرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَا يَعْرِفُونَا قُلْ نَمْ بِسِی مَاہُم اب جو عراف پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے اس لئے کہ ان کا دونوں طرح تعلق تھا نیک لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے بروں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے تو ان سب کو وہ ان کی پہشانیوں سے پہچان لیں گے وَنَادَوَ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ تو پہلے وہ پکاریں گے جنت والوں کو اَنْ شَلَامُنَ عَلَيْكُمْ کہ تم پر سلامتی ہو لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يُتْعِمُونَ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن جنت میں داخل ہونے کا تمہ ضرور ہوگا انہیں وَإِذَا سُرِفَتْ أَبْسَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ تو جب ذرا وہ آنکھ گھما کر جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجَلْنَا مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو فوراً اللہ سے پکاریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کہیں شامل کر دینا وَنَادَا أَصْحَابُ الْعَارَافِ رِجَالَ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اور پکاریں گے آراف والے ان لوگوں کو جن کو ان کی پہچانیوں سے پہچانتے ہوں گے قَالُوا مَاغْنَا عَنْكُمْ جَمُوْكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ تو وہ کہاں گئی تمہاری جماعت جس پر تمہیں بڑا غرور تھا کہ ہمیں ہماری جو جماعت ہے اور ہمارا فرقہ اور ہمارا گروہ ہمیں بچا لے گا اور وہ فلان لوگ ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے وہ تمہاری جماعت کہاں گئی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ اور وہ جو بڑا تم تکبر کیا کرتے تھے وہ سارا تکبر شکبر کہاں گیا اَحَوْ لَا اِلَّذِينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَعْلُهُمَ اللَّهُ بِرَحْمَتِن اور پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے جنت میں کہیں گے کہ کیا یہ وہ لوگیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہا کرے گے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری نہیں کرے گا اُدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ تو مومنوں تم بحیشت میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اس کے مقابلے میں کہ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ داخل ہو جاؤ بحیشت میں لَا خَوْفُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ کہ نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم اُزْدِن غمگین ہوگے اور نہ تم غمگین ہوگے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةَ اور پکاریں گے آگ والے جنت والوں کو اَنْعَفِضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا کہ تھوڑا سا پانی ہماری طرف بھی انڈیل دو بڑا حسرتناک یہ منظر ہے کہ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے اَنْعَفِضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا پانی میں سے کوئی گھونڈ ہماری طرف بھی انڈیل دو اَوْ مِمَّا رَرَقَقُمُ اللَّهُ یا جو پاکیزہ رز تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے کوئی ایک آدھ سیب جو ہے ہماری طرف بھی پھینک دو اَوْ قَالُوا جنت والے کہیں گے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ بے شک یہ اس جنت کا پانی اور کھانا اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے جنہوں نے کن کافروں پر حرام کیا ہے جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَمَ حَيَاتُ الدُّنْيَا اور انہیں دھوکہ دیا دنیاوی زندگی نے فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ پس آج ہم انہیں بھلا دیں گے كَمَا نَسُوْ لِقَا يَوْمِهِمْ حَذَا جیسے انہوں نے آج کے اس دن کو بھلایا تھا وَمَا كَانُوا بِي آیَاتِنَا جَجْحَدُونَ اور وَمَا كَانُوا بِي آیَاتِنَا جَجْحَدُونَ اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے وَلَقَدْ جِعْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَسَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ حُدَمْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو فَسَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے علم کی بنیاد پر حُدَمْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَهُ تو کیا یہ اس قیامت کے واقع ہو جانے کے منتظر ہیں يَوْمَ جَاتِ تَعْوِيلُهُ جس دن اس کے واقع ہونے کا وقت آ جائے گا يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ اس دن وہ لوگ جو اس کو پہلے بلائے ہوئے تھے وہ کہیں گے قَدْ جَاتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ واقعی ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول تو سچی بات لے کر آئے تھے فَحَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَا کیا پھر ہمارے کوئی سفارشی ہیں فَيَشْفَعُواْ لَنَا کہ وہ ہماری سفارش کرے اَوْنُرَدُّو یا ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ کہ ہم وہ عمل کریں جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وَضَلْلَعَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اور جو جھوٹ وہ اللہ پر ماندہ کرتے تھے وہ ان سے جاتے رہے ان سے گم ہو گئے یعنی ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے بے شک تمہارا رب اللہ ہی تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر متمکن ہوا جو ڈھاپتا ہے رات کو دن سے اور پھر وہ اس کے پیچھے دورتا جلا آتا ہے وَشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخْرَاتٍ بِعَمْرِهِ اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرِ آگاہ ہو جاؤ کہ خالق بھی وہی اور حکم دینے والا بھی اسی کی تخلیق ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرِ آگاہ ہو جاؤ کہ اسی کی تخلیق ہے یہ سب اور اسی کا اس پر حکم چلتا ہے تبارک اللہ رب العالمین انتہائی بابرکت ہے اللہ تمام جہانوں کا رب اُدُو رَبَّكُمْ تَدَرُّعَمْ وَخُفِيَةً پکارو اپنے رب کو تَدَرُّعَنْ عَاجزی کے ساتھ وَخُفِيَةً اور بہت اخفہ کے ساتھ چھپ کر یہ بات ہے کہ جو کوئی تین دوز سے پہلے بھی ذکر تین یا چار دوز پہلے ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگرانا اصل میں ہے تنہائی کیا اسی طرح جب اگر مانگنا اللہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ جی ہے وہ تو آپ کسی کو نہیں بھی اور سنائیں گے وہ تو دل کی باتوں کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس کے لئے دو شرطیں یہاں پر لکھائی جائیں نمبر ایک آجزی نہیں واقعی انسان فقیر بن کے اللہ کے سامنے جائے بادشاہ بھر کرنا جائے very important اللہ کو غنی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے وہ واقعی سب کچھ دے سکتا ہے جو مانگوں کو دے دے گا اور اپنے آپ کو محتاج سمجھے پھر اس میں اپنا اپنا ذوق ہے کہ انسان کتنا آگے جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہم یہاں کو پڑھایا نہ کرو کہ تُو ایسے کر دے اور ایسے کر دے اور یہ دے دے اور وہ دے دے وہ تم سے بہتر جانتا ہے اس کو طریقے نہ بتایا گروہ کہ مجھے فلان چیز دے اور اس طریقے سے دے ضرور لینے ہی ہے چیز سے کو کہ یا اللہ میں محتاج ہوں مجھے وہ چیز چاہیے مجھے دے دے مجھے نہیں پتا کہ تُو کہاں سے دیتا ہے تیرے قدرت میں سب کچھ ہے طریقے تو جانتا ہے اس سے بھی اگلی سٹیج ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ مجھے وہ دے دے کیا پتا کہ آج اب کہ تم ایک چیز کو نہ پسند کرو وہی تمہارے لئے اچھی ہو اور تم کسی چیز کو پسند کرو وہی تمہارے لئے بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا اسی لئے مانگنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھایا کرتے ہیں جیسے نماز کیا ہے اس میں اللہمہ انی استخیدوکا بی علمکا یا اللہ میں تیرے عرم کے حوالے سے خیر مانگتا ہوں اب یہ خیر کا میں جانبوئی کے محاورے کا تجمہ کیا میں نے اس استخیدوکا میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں خیر کیا ہوتی فقیر خیر مانگتا ہے حقدار نہیں ہوتا اس نے نہ آپ کی کوئی محنت کی نہ آپ کے لئے کوئی جوب کی نہ آپ کو کوئی مال دیا دکاندار آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ کوئی چیز دیور کر رہا ہوتا ہے لیکن فقیر آپ سے آپ کے مانگتا ہے تو خیر ڈال دیجئے تو خیر کیا ہے کہ بداؤٹ استحقاق یعنی کسی پریبلیج کی بنیاد پر نہیں کسی حق کی بنیاد پر نہیں سرم محتاج ہونے کی بنیاد پر تو غنی ہے ہم تیرے محتاج ہیں تو غنی از ہرد و عالم منفقی اس کی بنیاد پر مانگئے آج سی کے ساتھ اللہمہ انی استخیروکا بے علمی کا یا اللہ تو مجھے خیر ڈال دے لیکن اپنے علم کے مطابق یو نو ورس بیٹر فر می تو مجھے خیر ڈال بے علمی کا اپنے علم کے مطابق و استقدر کا بے قدرت کا اور میں تو اسے قدرت مانگتا ہوں اختیار مانگتا ہوں آثارٹی مانگتا ہوں تیری قدرت میں سے کیوں فینکا تقدر و لا قدر اس لیے کہ تو آل پاورفل ہے تیرے پاس ساری قدرت ہے میرے پاس کوئی قدرت نہیں وَطَعْلَمُ وَلَعْلَمُ اور تو سب کچھ جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا اِنَّكَانْتَعْلَامُ الْغُيُوبِ بِشَتْتُو تو چھوپی باتوں کبھی جاننے والا ہے لہٰذا اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّا هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِ وَمَعَاشِ وَعَاقِبَةِ اَمْرِ لہٰذا اگر تیرے علم کے مطابق میرا یہ کام میری دنیا اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّا هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي میرے لیے بہتر ہے فِي دِينِ میرے دین کے لحاظ سے وَمَعَاشِ میری دنیا کے لحاظ سے وَعَاقِبَةِ اَمْرِ اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے تو فقدر حُلی مجھے اس کی قدرت دے دے وَيَسِّرُ لِي اس کو میرے لیے آسان بنا دے ثُمَّ بَارِقْلِی فِي پھر مجھے اس میں برکت عطا کر دے وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّا هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمْرِ اور اگر تیرے علم کے مطابق میرا یہ کام میرے دین میری دنیا اور میری آقبت کے اعتبار سے برا ہے فَصِرِفُ اَمْنِي وَصِرِفْ نِيَانُو پھر اس کو مجھ سے دور ہٹا دے مجھے اس سے دور ہٹا دے فَقْدُرُ لِيَ الْخَيْرَ حَيْسُ قَانَا پھر مجھے خیر عطا کر دے مجھے خیر پر قدرت دے دے جہاں بھی وہ خیر پڑا ہوا ہے میرے تو علم میں نہیں پھر خیر کیا ہے میں تو اسی کام کو صحیح سمجھتا تھا اور اگر یہ تیرے علم کے مطابق اچھا نہیں اس کو تو مجھ سے دور ہٹا دے اب فلندی کیسے کر وہ تیرے علم میں ہے کہ خیر میرے لیے کہاں ہے فَقْدُرُ لِيَ الْخَيْرَ حَيْسُ قَانَا پھر جہاں بھی میرے لیے خیر ہے مجھے عطا کر دے سُمَّ عَرْبِلِي بِهِ پھر مجھے اس پر راضی بھی کرتے اس لیے کہ انسان کے دل میں جو چیز اڑک جاتی ہے وہ نکلا دی کرتی ہے آسانی سے حضرتی رہتی ہے اس کو لیکن اللہ تعالی اس پر بھی قاضر ہے کہ آپ کو وہ دور بھی کر دے اگر وہ بری ہے اور پھر جو چیز آپ کو عطا کرے اس پر اللہ تعالی آپ کو مطمئن بھی کر دے تو یہ پھر اس کا آخری نام ہے ثُمَّ عَرْبِلِي بِهِ پھر تو مجھے اس پر راضی کرتے اور اس سے بھی اگلی سٹیج ہے یعنی آجزی کی آگے لیولز ہیں اس سے بھی اگلی سٹیج ہے وہ کیا ہے کہ پھر انسان اللہ تعالی سے سوائے ہدایت اور مغفرت کی اور کچھ نہ مانگ سکے یہ دنیا کے کام سپردم بے تو مایا اے خیش رہا تو دانی حساب اے کموں بے شرہ یا اللہ تو سب کمی بیشی کا جاننے والا ہے تیازہ میں اپنا سارا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں اُفَوِّضُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَاد کہ میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے تو سپردم بے تو مایا اے خیش رہا میں اپنا سب کچھ تیرے حوالے کرتا ہوں تُو دانی حساب اے کموں بے شرہ تُو تمام کمی بیشی کا جاننے والا ہے تو میں تُسے کیا کہوں میں تمہیں کیا پڑھاؤں کہ مجھے یہ کر دے اور مجھے وہ کر دے مجھے ڈاکٹر بنا دے کہ مجھے انجینئر بنا دے مجھے میرے کاروبار کو چمکا دے کہ میرے کاروبار کو بٹھا دے مجھے کچھ معلوم ہے لہٰذا اس معاملے میں تو تُو جو بہتر ہے مجھے دے دے مجھے کوئی پرواہ نہیں تُو میرا مالک ہے مجھ سے زیادہ میرے نفع و نقصان کو جانتا ہے مجھ سے زیادہ میرا خیرخواہ ہے دو چیزوں کی میں گزارش کرتا ہوں دنیا میں مجھے ہدایت دے دے آخرت میں مجھے مقفرت دے دے مجھے اور کچھ نہیں چاہتا تو انبیاء اکرام کی جو ہے دعا جو ہے وہ اس کا حاصل جہ ہو جائی ہے کہ اللہ دنیا میں سیدھے راستے پر چلا اور آخرت میں اور پھر کاموں کے اندر بھی وہ سورہ بقرہ کے آخر میں دعا ہی ہے یہ دونوں دعائیں جو کل میں نے وطروں کے اندر پڑی تھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وطروں کی پہلی رکعت میں میں نے آپ کے سامنے جو پڑی تھی دعا وہ کیا تھی سورہ بقرہ کی آخری دو آئیتیں پھر دوسری رکعت میں پڑی تھی سورہ آل عمران کی دو آئیتیں ان میں کی دعا ہے بڑی پرشکو دعا ہے کہ اللہ تو ہر قسم کی بادشاہی کا مالک ہے جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تو ہی دن کو رات میں رات کو دن میں داخل کرتا ہے زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے کہنے کو دعا ہے کہ اس میں مانگا کچھ نہیں گیا بس صرف اللہ تعالیٰ پر وہ یاد دھیانی جائے اس بات کو اپنے لئے کی ہے کہ اللہ تُو مالک میں بندہ تُو غنی میں فقیر تیرے ہاتھ میں سب کچھ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں اور یہ کیا ہے یہ دعا ہے ایک طرح کی لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں مانگا اللہ سے اور اس کے بعد بھی تیسی رکعت میں آپ کو یاد ہوگا سولے آل عمران کی تید آیات میں نے پڑھی تھی کہ ربنا انکا من تدخل النارہ فقد اخذیتہو کہا رب ہمارے جس کو تُو نے آگ میں ڈال دیا اور اس کو تُو نے رسوائی کر لیا وَمَعَلِ الظَّالِمِينَ مِنْ اَنسَارِ اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے ربنا اِنَّا نَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِ لِلْإِمَانِ اَنَا عَمِرُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا ربنا فَقْفِرْ لَنَا ظُنُوبَنَا وَقَفِرْ عَنَّا سَيَّاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعْلَ عَبْرَار کہ اے ہمارے رب ہمیں سنا ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے تو اے رب ہمارے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت دے دے اور اے رب ہمارے ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تُو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ تُو وعدہ خلافی نہیں کرے گا ہم سے بہت سے کتائیاں ہوں گی لیکن ہماری کتائیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے تو اپنا وعدہ ہی پورا کر دے صرف ہمارا اس سے بیڑا پار ہو جائے گا یہ کیا ہے دعا کے لیولز ہیں کہ انسان بل آخر لیکن یہ دو چیزیں یہاں پر نوٹ کروا ہے آجزی یعنی اللہ کے سامنے انسان جتنا جھک سکے جتنا جھک سکے نوٹ کرتا رہے کہ ہو یہ تو میں نے اللہ تعالی کے سامنے ایسے شو کیا اللہ میاں کو جیسے میں اس سے زیادہ جانتا ہوں اے اللہ میں تو اسے معافی مانتا ہوں تُو جو چاہتا ہے مجھے دے دے جو بہتر ہے تُو عطا کر دے اور پھر آخر ہے کہ دنیا میں تُو جو بھوکا بھی مار دے تو کوئی حض نہیں لیکن مجھے آخرت میں بھوک نہ دینا اے اللہ دنیا میں میں بے چھت کے سہارے بھی اگر میں سڑکوں پر بھی رلتا ہوا مر جاؤں لیکن آخرت میں مجھے تم جنت سے محروم نہ کرنا اب یہ کیا ہے یہ ایک ریلیٹیو جو ہے وہ انسان کا خیال جو ہے جون جون انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا تو اس کی دعا جو ہے وہ آٹومیٹکری بدلے گی اور اگر انسان کی دعا نہیں بدلی یعنی تحجد گزار ہو گیا لیکن تحجد کے آخر میں دعا لے دے کر وہی رہی اس کی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ اس کی شخصیت کے اندر نہیں تو ادو ربکم فقارو اپنے ربکو تدرعن آجزی کے ساتھ جتنی آجزی ہو سکے و خفیتا اور بڑے اخفا کے ساتھ تنہائی میں چھپ کر انہو لا یحب الموتدین جو میں نے کرد ارز کیا تھا کہ جب یہ بات جہاں وہ ختم ہوتی ہے پھر دعا جہاں یہ بھی ایک پروفیشن بن جاتا ہے اور دعا جہاں وہ بھی پبلکلی دعا کرنا جو اس کو بہت امپورٹس حاصل ہو جاتی ہے حالانکہ اصل دعا جہاں یہ تو علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ فلائٹ آف ایلون ٹو ایلون جب تک وہ بندہ اور اس کا رب کیوں خالق کو مخلوق میں حائل رہیں پر دے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو جب تک وہ دونوں بالکل آمنے سامنے نہ آ جائیں بالکل تنہائی کے ساتھ کے درمیان میں اور کوئی نہ ہو اس وقت تک دعا کا حق ادا نہیں ہوتا تو اپنے رب کو پکارو آجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ملک میں اصلاح کے بعد زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ وَدُو خَوْفًا وَتَمَا وَدُوهُ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کا میں برساتا ہے جس سے پہلے ہوایں ہوتی ہیں بشارت لیے ہوئے بینہ یدی رحمت ہی اس کی رحمت کی آگے آگے اور جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں اور پھر بادلوں سے نہیں برساتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل ہوگاتے ہیں نکالتے ہیں اسی طرح ہم نکالیں گے مردہ کو لَا لَكُمْ تَزَكْرُونَ تاکہ تم نصیت حاصل کرو پھر فرمایا وَالْبَلَدُ تَيُّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ اور جو پاکیزہ زمین ہے وہ تو نباتات پیدا کرتی ہے اللہ اپنے رب کے حکم سے وَالَّذِي خَبُسَا اور جو بنجر زمین ہوتی ہے خبیز زمین ہوتی ہے خراب زمین ہوتی ہے لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَ اس میں سوائے ناقص چیزوں کے کوئی جھاڑ جھکاڑ کے اور کچھ پیدا نہیں ہوتا قَذَا لَكَنُصَرِّفُ الْآیَاتِ اسی طرح ہم نشانیوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ شُکْر گُزَارُونَ کے لئے اب یہاں سمجھے آپ یہ کیا تمثیل ہے اب ایک بارش ہے فیزیکل بارش اس زمین پر اس کے کیا نتیجہ نکلتے ہیں کہ پڑتی تو وہ بارش تمام زمین پر ہے لیکن جو امدہ زمین ہے اس کے لئے عید ہو جاتی ہے اور اس میں سے روئیدگید برامد ہوتی ہے اور طرح طرح کے پھلوگتے ہیں اور جو بنجر اور ناقص زمین ہوتی ہے اس بارش سے اس میں سے جھاڑ جھکاڑ ہوتا ہے اب ایک اللہ نے بارش اور کی ہے رحمت کی بارش وہ کونسی ہے یہ قرآن مجید ہے جو آسمان سے بارش کی طرح نازل ہوا سب انسانوں پر پڑا لیکن پھل کس انسان کے دل میں سے نکلا جس کے اندر کیا تھے خدا خوفی تھی اس کے اندر سے یہ بارش جائے یہ پانی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی اس کے دل میں سے روئیدگی برامت کرے گی اور اچھے عمال برامت کرے گی اور جس کا دل بنجر ہو چکا ہے چکنے گھڑے کی مانند ہو گیا ہے اس کے اوپر سے یہ بارش جائے یہ گزر جائے گی اور وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی اب یہ شروع ہو گیا رسولوں کے قصے شروع ہو گئے ہم نے بھیجا نوک کو اس کی قوم کی طرف فقالا پس انہوں نے کہا یا قوم عبود اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے ان یا خاف علیکم عذاب یوم عظیم بشک مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے عذاب یوم عظیم بڑے دن کے ایک بڑے دن کے عذاب کا قال الملع من قومی کہا ان کی قوم کے سرداروں نے انہا نالرہ کفید العالم مبین کہ او نو ہم تجھے کھلی گمرائی میں پاتے ہیں بلکل ہی بھٹک گئے ہو ہم نے گمرائی کے لفظے ترجمہ کروں گا تو بلکل مذہبی معنی میں ترجمہ ہوگا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی نو معلوم ہوتا ہے بلکل ہی بھٹک گئے ہو اور یہاں سب سے بڑی نوٹ کرنے کی بات اب تمام جو بھی آئیں گے رسولوں کے قصے آئیں گے ایک چیز اب نوٹ کرتے چلے جائے گا رسول پکارے گا قوم کو لیکن جواب کون دے گا سردار اس لیے کہ سردار لوگ جو ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں کچھ اب باب ویوریٹ تو ان کا آئی کیو لیول ہوتا ہی ہے نا سبھی تو سردار بنتے ہیں اگر وہ سچے سرمایہ دار ہے تو بھی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں پلٹیکل لیڈر ہیں تو بھی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جرنلسٹ ہیں رائٹرز ہیں انٹیلیکچولز ہیں تو تو ہوتی بہرحال انٹیلیجنٹ ہیں اب عام جو پبلک ہے وہ ابھی اس بات پر غور کر ہی نہیں ہوتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ وہ قبول کر لے کہ ہاں بات ہی کہہ رہا ہے تو جلدی سے وہ لیڈرز ہیں وہ وائس کرتے ہیں ایک بات اور وہ کیا ہوتی ہے کہ پاگل ہے ایمیں اس کی باتوں میں نہ آؤ تو ویری کامن کمنٹ اور ہم بھی یہ کرتے ہیں کسی محفیل میں بیٹھے ہیں تو کوئی آدمی بڑی پتے کی بات کر دے اور ہم اس سے جالس ہو جائیں کہ آدمی تو ایسی تھا لیکن بات بڑی پتے کی کر گیا تو آپ ویسے ہی اس میں کوئی ایسا ایکسپریشن دیتے ہیں لوگوں کو جسے معلوم ہو کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے یعنی اشارہ کر دیا تو اس کے دماغ کے پیج جھلے ہوئے ہیں تو زیادہ اہمیت نہ ہو اس بلکل ایکسپریشن ہے جو تمام رسولوں کے بارے میں دیا گیا ہے پاگل کہا گیا ہے کہ سب کو نہیں پاگل ہے پتے کی بات کر رہا ہے اب پتے کی بات جب پاگل بھی کرتے ہیں اس ادھر شائر شائر کون ہوتا ہے شائر کہتے ہیں شائر کا لفظ اتلا ہے شعور سے شین آئین را مادہ ہے جس سے شعور بنا ہے اور شائر کا مطلب کیا ہے دی انٹلیکچول یعنی پویٹری تو ایک بات کی بات ہے نا لیکن شائر کا عربی زبان میں اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے انٹلیکچول اور جتنے بھی شعارہ ہوتے ہیں بڑی یہ نہیں اونچی اونچی باتیں کہتے ہیں لیکن اگر تو وہ اونچی باتیں کر رہے ہیں اپنی صرف سے تو پھر تعریف ان کی جاتی ہے واہ 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 مقرر مقرر وہ شائر صاحب اور انہیں جوش آتا ہے اس لیکن ان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے نبی اور رسول بھی باتیں بڑی اونچی کرتا ہے اب اس کی باتوں کو جو پبلک ہے جو لیڈرز ہیں وہ شابط کرنا یہ کوشش کرتے ہیں کہ واہ واہ کیا خوب کہہ رہا ہے بہت اچھا شائر ہے بہت انٹلیکچول آدمی ہے وہ کہتا نہیں بھائی میں انٹلیکچول نہیں ہوں مجھ پر تو یہ وحی آئی ہے اب اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک شائر جوہاں بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے کرتا رہے اس کا تو اتنا ہی کام ہے نا کہ آپ اس کو اپریشیٹ کر دیں اور وہ ذرا آپ کو کونش بجاہ لائے گا اور پھر تعریف ہو گئی مقرر کہیے اس کو اور جوش آئے گا پھر سنائے گا اور کہیے پھر سنائے گا وہ خوب خود بھی دھنے گا آپ بھی دنیا اس کے ساتھ ختم ہوگی بات لیکن رسول جہاں اونچی بات جو کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے آثورٹی کے ساتھ وہ جو قانع مجید کے بارے میں کہا نا آگے جا کے ہم پڑھیں گے حضور نے بھی فرمایا کہ وَالْفَسْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ یہ ایک فیصلہ کن کول ہے آثورٹیٹیف بات ہے کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے یہی بات کو شائر کہے تو پھر تو اس کی ذاتی ہے اب اس کی تعریف کیلئے لیکن رسول کیوں نفی کرتا ہے کہ نہیں میں شائر نہیں ہوں مجھ پر تو یہ وحی آئی ہے جبکہ لیڈرز جو ہیں وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اس کو بس ایک شائری قرار دے دیا جائے ہاں اس کو شمسل علامہ کا خطاب دے دیں گے اس کو ہم انٹیلیکچول کہہ دیں گے اس کو سر کا خطاب دے دیں گے اب یہ سب کیا ہوا علامہ اکبال کو سر کا خطاب دیا کیوں دیا گیا علامہ اکبال تو فنس گئے اس میں انہیں تو ایک بات کہی کہ انہیں کہا جی اچھا میں تو اصل میں اس کا اہل نہیں ہوں میں تو یہ سب کچھ لیا تھا اپنے استاد میر حسن تھے اب وہ پرائیمری کے ٹیجر تھے ان کے ان کا خیال تھا کہ اب ظاہر ہے کہ اس کو یہ خطاب دیں گے نہیں شمسل علامہ کا لیکن انگریز جو تھا وہ کیونکہ ان کو خطاب دینے بطولہ ہوا تھا کہ آدمی کام کا اس کو خریدنا ہے تو انہیں شمسل علامہ کا جھڑ خطاب جائے میر حسن کو دے دیا کیا ان کو میر حسن ہی نام تھا مولوی میر حسن صاحب ان کو خطاب دے دیا شمسل علامہ کا علامہ اکبال آپ کونر ہوگے ان کو خود سر کو خطاب جو لینا پڑ گیا تو شائر کہہ کر حالانکہ علامہ اکبال جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میرا اپنا نہیں ہے نغمہ کو جا ومن کو جا سازو سخون بہانہی سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام را کہ یہ خام خواہ اس کو تم نغمہ نہ سمجھو نغمہ کو جا ومن کو جا یعنی شائری اور میں میں کہاں اور شائری کہاں سازو سخون بہانہی یہ جو میں سازو سخون بجا رہا آؤں کہ تو صرف بہانہ ہے اصل میرا کام کیا ہے سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام را اصل میں وہ اونٹ نہیں کہ جو اونٹوں کی قطار میں سے باہر نکل گئی ہے میں تو صرف اس ساز کے ذریعے سے اس کو دوبارہ ان لائن لانے کی کوشش کر رہا ہوں نغمہ کو جا ومن کو جا سازو سخون بہانہی سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام را تو شائری کے اندر جو ردم ہے وہ مات کی چیز ہے اصل اس کا مفہوم کیا ہے انٹلیکٹ اونچی بات کہنا آلہ بات کہنا نبی جو ہے وہ بھی آلہ بات کہتا ہے لوگ اس کو فوراں جو ہے وہ یا باغل کہہ کر ملکل اس کو کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر بات جو ہے ایسی ہو کہ لوگ کہیں کہ نہیں نہیں باغل تو ایسی بات نہیں کہا کرتے پھر دوسری ایکسٹریم پر فوراں جاتے ہیں کہ نہیں پاغل تو نہیں دیکھو کتنی انتہا کی بات ہے یعنی یا پاگل کہا پاگل نہیں کہا تو فوراں انٹلیکٹ کہا لیکن جو اندرین بات ہے کہ نہ میں پاگل ہوں نہ میں مجنون ہوں نہ میں شائر ہوں مجھ پر تو وہی آئی ہے میں تو رب العالمین کا نمائندہ ہوں میں تمہیں وارن کرتا ہوں اب شائری کے اندر کو وارننگ دیتا رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ نہیں یہ تو واقعی اللہ کا بندہ اس کا نمائندہ ہے اس کی بنیاد پر وارننگ دی رہا ہے تو پھر اس کا بڑا فرق ہو جائے تو یہاں نوٹ کیے جو بات میں نوٹ کروانا چاہتا تو یہاں پر وہ کیا تھی کہ رسول قوم کو پکارتا ہے اے میری قوم لیکن جواب قوم نہیں دیتی لیڈر دیتی کیوں دیتے ہیں لیڈر یہ ہم نقطہ ہے سب سے پہلی بات کہ لیڈر کی لیڈری جاتی ہے کہ جب ان سے بڑا لیڈر میدان میں آ جائے جنہوں نے فورا نظر تو آ جاتا ہے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے انٹیلیجنٹ اتنے انٹیلیجنٹ تو وہ ہوتے ہیں فورا سمجھ جاتا ہے کہ ہماری لیڈری گئی جہاں ہاں فورا آگے بڑھ کر وہ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو چٹکیوں میں اڑاتے ہیں کوئی بھی دائی ہو تاریخ میں دیکھ لیجئے گا یعنی جس نے کوئی دائی آنا بات نہیں کہی یعنی صرف کوئی مذہبی بات کی ہے نماز روزے کی تلقین کیا اس کو تپریشیٹ کیا گیا لیکن جس نے بھی کوئی انقلابی بات کہی اس کو جس طرح ریڈیکیول کیا جاتا ہے جس طرح لیڈر جائے پھر اس کی خبر لیتے ہیں اور پہلے تو لیڈر بہت سارے ہوتے تھے کوئی شیوڑر لارڈ لیڈر ہے کوئی کیپٹنلس لیڈر ہے کوئی سیاسی لیڈر ہے اب اس کام کے لیے سارے لیڈروں کا اٹھیکا جائے وہ ایک لیڈر نے لے لیا ہے اور وہ جنرلسٹ ہے کسی خیر کے کام کی مٹی پلیت کرنی ہو کسی شریف آدمی کے پگڑی اشالنی ہو تو اس کا ٹھیکا جائے وہ لے لیا ہے پریس نے میڈیا نے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو کمینتوں میں اس کا حلیہ بگاڑے گا اور پھر قرآن مجید کیا آپ یہ سورہ آراف اور سورہ ہود اور سورہ شوراں کو پڑھ لیجئے وہ تمام نقشے آپ کو نظر آ جائیں گے کہ وہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا جو اللہ کے ان برگوزہ بندوں کے ساتھ اللہ کے رسولوں کے ساتھ کیا گیا اس تمہید کے ساتھ پڑھئے ان رسولوں کے واقعات کو لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحَنِ لَا قَوْمِهِ قَا فَقَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهِ مَالَكُمْ مِنْ الٰہِنْ غَيْرُ اے مری قوم اپنے رب کے بندے بن جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ مَالَكُمْ مِنْ الٰہِنْ غَيْرُ اب لیڈر اس وقت کون تھے وہ کیسے تھے کہ مالک ہم ہیں ہمارے بندے بنو اب آئی ایم اف کہتا ہے نا ساری دنیا کو کہ میرے بندے بنو تو تمہیں رزق ملے گا اللہ کی بندے کیوں بنتے ہو میرے بندے بنو اے مری قوم اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ کی بندگی اختیار کرلو مَالَكُمْ مِنْ الٰہِنْ غَيْرُهُ اللہ کے سوا تمہارا اس کے سوا تمہارا کوئی الٰہ نہیں ہے اِنِّيَا خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَوِينَ میں نے امریکہ اس لیے نہیں کہا کہ کیونکہ آپ سب امریکن ہیں میں اکیلہ پاکستانی بیٹھا ہوا ہوں ورنہ بہنسیت امریکن بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم خدا ہیں ہم تمہارے رب ہیں اِنِّيَ خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمَ بے شک مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک بہت بڑے دن کی عذاب کا قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ کہنے لگے ان کی قوم کے سردار اِنَّا نَلَرَا قَفِي دُلَالِ مُبِينَ ہم تو تمہیں بھٹکا ہوا پاتے ہیں بلکل ہی قَالَ اب رسول پھر قومی کو مخاطب کرے گا دیکھئے رسول اس لیڈر کے ساتھ نہیں ہلجے گا لیڈروں کے ساتھ قَالَ يَا قَوْمِ حضرت نُّو فرمائے لگے اِن مَرِ قَوْمْ لَيْسَ بِدْ عَلَالَةٌ میں گمراہ نہیں ہوں بھٹکا ہوا نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کا پیغمبر ہوں وَبَلِقُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں وَعَنْسَهُ لَكُمْ وَمَنْ تمہاری خیرخواہی کر رہا ہوں وَعَلَوْمْ مِنَ اللَّهِ مَعْلَا تَعْلَمُونَ مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کی طرف سے وہ بات معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے عَوَا عَجِبْتُمَنْ جَاكُمْ ذِكْرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا رَجُلِمْ مِنْكُمْ لِيُنْزِرَكُمْ وَعِتَتَّقُوْ وَلَا اللَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس آئے اللہ کا ذکر اللہ کی نصیت تمہارے رب کی جانب سے اللہ رجلِمْ مِنْكُمْ تمہارے جیسے ایک انسان پر لِيُنْزِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے وَلِيْتَتَّقُوْ تاکہ تم بچ جاؤو تاکہ تم گاڈ فیرنگ بن جاؤ بچنے والے بن جاؤ اور ڈرنے والے بن جاؤ وَلَا اللَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فَقَذَّبُوْهُ تو انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلا دیا فَانجَيْنَاهُ الَّذِينَ مَاہُ فِلْفُلْكِ پس ہم نے نجات دی اس کو بھی یعنی حضرت نوح کو بھی اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے جو کو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی فِلْفُلْكِ اے کشتی میں بٹھا کر وَاَغْرَقْنَا لَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور ہم نے غلق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اِنَّهُمْ قَانُ وَقَوْمًا عَمِينَ بے شک وہ لوگ اندھے تھے وَإِلَا آدِنَا خَاہُمْ حُودَا اب لفظ ترجمہ ہوگا اور آد کی طرف ان کے بھائی حود کو لیکن آپ اس کو جوڑیں گے عطف ہوگا کس کے ساتھ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِهِ وَإِلَا آدِنَا خَاہُمْ حُودَا اور ہم نے بھیجا آد کو آد کی طرف ان کے بھائی قوم آد کی طرف ان کے بھائی حود کو قالا انہوں نے بھی کہا یا قوم اے میری قوم عُوبُدُ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنِ الٰہٍ غَيْرُ اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ کی بندگی کو اختیار کر لو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے تو کیا تم ڈرتے نہیں تو کہنے لگے ان کی قوم کے بھی سردار کافروں کے سردار کہنے لگے مِن قوم ہی ان کی قوم میں سے اِنَّا لَلَنْ رَاقَ فِي صَفَاحَةٍ ہم تو تمہیں بالکل صفی پاتے ہیں پاگل پاتے ہیں تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا معلوم ہوتا ہم کہتے نہ تھے کہ زیادہ نا یہ اللہ اللہ کیا کرے خوشکی چڑھ جائے گی اس کے دماغ کو چڑھ گی نے خوشکی اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے ہاں بھی یعنی ذرا کوئی دین کی طرف لگ گیا تو فورا کوئی بزرگ جو ہے بڑی کام کی بات بتاتا ہے دیکھا میں کہتا نہ تھا کہ زیادہ اس کو رکا کرو کہ زیادہ یہ نماز شماز جو آئی ہے مولویوں کو پیچھے نہ پھیرا کرے چڑھ گی نے خوشکی اس کو تو تو ان کی قوم میں سے کافروں کا سردار کہنے لگے ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں پاگلپن میں جیسے تم منٹلی آؤٹ ہو گئے ہو اب پہلے یہ کہا کہ ہم تو تم مجھے ہمیں پاگل نظر آتے ہو بلکہ ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو اب ایک سٹیپ اور آگے بڑھ دے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ حَوَتِ حُودھ فرمانے لگے اے میری قوم لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ میں پاگل نہیں ہوں وَلَكِنِّي رَسُولُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلکہ میں تو رب العالمین کا پیغامبر ہوں اُبَلِّهُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ دیکھئے اس پر کوئے سیم الفاظ ہیں اُبَلِّهُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ میں تو تمہیں رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں وَانَا لَكُمْ نَاسِهُنْ عَمِينَ اور میں تمہارے لئے خیرخواہ بھی ہوں امانت داری کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ یعنی بد دیانت خیرخواہ بھی تو ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں شیطان کے طرح کہ میں نازے ہوں تو یہ رسول کیا کہتے ہیں نازے ہوں نامین کہ میں دیانت داری کے ساتھ تمہاری خیرخواہی چاہتا ہوں اَوَعَجِبْتُمْ مَنْ جَاَكُمْ ذِكْرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ کیا تمہیں تاجب ہے کہ آئے تمہارے رب کی جانب سے کوئی نصیت تمہارے پاس الَا رَجُلِمْ مِنْكُمْ لِيُنْزِرَكُمْ تمہیں جیسے ایک شخص پر کہ وہ تمہیں خبردار کرے وَذْكُرُوْ اِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَات یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا من بعد قوم نوحن قوم نوح کے بعد یعنی وہ غرق ہوگی تو تم آگے جانشین بن گئے وَذْعَدَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَتَن اور اس نے تمہیں تنو توش غلا بھی بنایا اور سردار بھی بنایا فَذْكُرُوْ آلَىٰ اللَّهِ لَا لَكُمْ تُفْلِحُون تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ قَالُوْ کہنے لگے اَجِتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَّذَرَ مَا كَانَا يَعْبُدُ عَبَاؤُنَا تو وہ یہاں پر قَالُوْ کہا انہوں نے کہا لیکن ہم وہی سرداری جو بول رہے ہیں زیادہ امکان یہی ہے وہ کہنے لگے کیا تم لے کر آئے ہو ہمارے پاس ایک ایسی چیز کہ ہم عبادت کریں اللہ کی ایک اللہ کی اور ہم چھوڑ دیں مَا كَانَا يَعْبُدُ عَبَاؤُنَا عَبَاؤُنَا ان کو جن کو پوجہ کرتے تھے ہمارے عَبَاؤ وَعِدَاد فَاتِنَا وَمَا تَعِدُنَا اِنْكُنْتَ مِنَا السَّادِقِينَ تو پھر لاؤ ہمارے پاس کوئی نشانی اگر تم سچے ہو سوری فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا تو ہمارے پاس لا جس کا تم ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تم سچا ہے یعنی کس کا وعدہ یہ جو تم دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں عذاب کی وہ عذاب لے ہی آؤ پھر یعنی اس کو آج کی زبان میں اگر ہم کہیں گے ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں جائے سب کرنا ہوں کڑ لے تو اس طرح کی جو ڈائلاؤز جہاں بولے جاتے ہیں ملکل زمینی کلمات ہیں یعنی میں پہلے دن سے جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہے وہ زندہ ہے اس کو اساتر الولین نہ سمجھئے اس کو پچھلی کہانیاں نہ سمجھئے زندہ کلام ہے قَالُوا عَجِئَتَنَا لِنَابُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَظَرَ مَا كَانَا يَابُدُ عَابَاؤُنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِذُنَا اِن كُنتَ مِنَ السَّادِقِينَ قَالَ ثبتِ حضرتِ حُود فرمائے لگے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے اَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَائِن سَمَّئِتُمُوهَا اَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ کیا تم مجھ سے دھگڑتے ہو ان ناموں کے سلسلے میں ان ناموں کی بنیاد پر جو تم نے اور تمہارے آباؤ اداد نے خود ہی گھڑ لیے اللہ کے مقابلے میں یعنی جو متراشے تھے انہوں نے خود ہی ان کو نام دے دیئے خود ہی ان کو معبود بنا لیا تو کیا تم مجھ سے بحث کرتے ہو ان ناموں پر مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ جن کے لیے اللہ نے کوئی اَتْوَرِٹِی کوئی دلیل نہیں اتاری فَانْتَذِرُو تو تم انتظار کرو وَإِنِّي مَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں یعنی اللہ کے عذاب کا فَانْجَيْنَاهُ الَّذِينَ مَآَو بِرَحْمَتِمْ مِنَّا پس ہم نے نجات دی خود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو بِرَحْمَتِمْ مِنَّا اپنی جانب سے رحمت کے ساتھ وَقَطَعَنَا دَابِرَ الَّذِينَ قَذَبُوا بِعَایَاتِنَا اور ہم نے جڑھ کار دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھتلایا تھا وَمَا كَانُوا مُمِنِينَ اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے یہ اس لیے کہا کہ کچھ کوئی خیال ہو کہ اگر کچھ اور موقع دیا جاتا ہے تو شاید ایمان لے ہی آتے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر فرمنا رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہ تھے وَإِلَا سَمُودَا خَاہُمْ صَالِحَا اور ہم نے بھیج دیا قوم سمود کی جانب ان کے بھائی صالح کو قالا وہ فرمانے لگے اے میری قوم اللہ کے بندے بن جاؤ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِنْ غَيْرُهُ کہ جس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح نشانی آگئی ہے یعنی حاضی ناقت اللہ اللہ کی یہ اوٹنی لَكُمْ آیَتًا جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے فَضَرُوْحَا تو اس کو چھوڑ دو تَاقُلْ فِي عَرْضِ اللَّهِ کہ اللہ کی زمین میں کھائے وَلَا تَمَسُّوْحَا بِسُوْئِنْ دیکھنا برے ارادے کے ساتھ اس کو نہ چھونا فَيَا خُضَكُمْ عَذَابُنَ عَلِيمٌ تو تمہیں آن لے گا ایک دردناک عذاب وَذْكُرُوْ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَا مِنْ بَادِ عَادٍ یاد کرو جب اللہ نے تمہیں بنا دیا جانشین قومِ عَاد کے بعد وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں آباد کر دیا تَتَخِذُونَ مِنْ سُحُولِحَا قُصُورًا تم نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرتے ہو وَتَنْحِدُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو بڑی خوبصورت آرکیٹیکچر تھی کہ یعنی اس میں پتھوڑی کے ساتھ اور چھوٹی چزل کے ساتھ وہ کاٹ کر نقش و نگار بھی بناتے تھے پہاڑوں کے اوپر اور پھر اندر سے وہ غار کی شکل میں پورے کمرے بھی ان کے ہوا کرتے ہیں فَذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو وَلَا تَوْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد پھیلاتے اِنَّ پھرَو قَالَ الْمَلَوُ لَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِنَ کہنے لگے ان کی قوم میں سے متقبر لوگ کہنے لگے متقبروں کے سردار یعنی متقبروں کو بھی سردار ان کی قوم میں سے ان کمزوروں سے کہیں لگے جو اپنے معاشرے کے پیسے وہ لوگ تھے لیکن حضرت سالح کے ساتھ تھے لِمَنْ آمَنَا مِنْهُمْ لِلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا لِمَنْ آمَنَا مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ أَنَّا سَالِحَاً مُرْسَلُمْ مِنْ رَبِّ پر تمہارا کیا خیال ہے کہ سالح واقع اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُومِنُونَ وہ غریب کہنے لگے وہ مستدفین کہنے لگے کہ بشک جو کچھ بھی دے کر وہ بھیجا گیا ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں قَالَلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا اِنَّا بِاللَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے ہیں فَاقَرُ النَّاقَتَا تو انہوں نے اگلی تانگیں کٹ ڈالی اس اونٹنی کی واتاؤ اور سرکشی کی انا مرے رب بہم اپنے رب کے حکم سے وقالو اور کہنے لگے یا سالحو تِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُنْتَ مِنَا الْمُسَلِينَ سالحو دیکھ پھر ہم نے وہ دیکھو وہ تانگیں کٹ دی ہیں اس کی اور اب جس کا تم وعدہ ہم سے کرتے رہے ہو لے آؤ پھر پتہ چل جا کہ تم کتنے سچے ہو اِن كُنْتَ مِنَا الْمُسَلِينَ اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاسْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو ان کو بھنچال نے آن پکڑا اور اپنے گھڑوں میں اوندھے پڑے رہ گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ پھر حضرتِ سالح بھی ان سے ناؤمید ہو گئے وَقَالَا اور کہنے لگے یا قومیں اے میری قوم لَقَدْ اَبْلَوْتُقُونِ سَالَةِ رَبِّينَ میں نے تو تم پر تم تک اللہ اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا وَنَسَاتُ لَكُمْ اور میں تمہاری خیر خواہی کر دی وَلَاكِ اللَّهِ تُحِبُونَ النَّاسِحِينَ اور تم لوگ خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے وَلُوتًا اور لُوت کو بھی ہم نے بھیجا علیہ السلام اِذْقَالَ لِقَوْمِ ہی جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا اَتَاتُونَ الْفَائِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ کیا تم ایسی بھی آیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ جیسی تم سے پہلے کبھی کسی نے کی ہی اس لیے کہ یہ لوگ جو تھے ہموں سیکسولز تھے تو اس پر حبتِ لُوت نے یہ بات ان سے فرمائی اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَانِ تم جنسی شہوت کے ساتھ بڑھتے ہو مردوں کی طرف عورتوں کی بجائے بَلَاً تُمْ قَوْمُ مُصْرِفُونَ لیکن تم حد سے بڑھنے والے ہو وَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا عَنْ قَالُوا اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسُونَ يَتَتَحْرُونَ قوم کا کچھ جواب نہ تھا ان کی ساری باتوں کے جواب میں سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ان کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو اِنَّهُمْ اُنَاسُونَ يَتَتَحْرُونَ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں ان کو نکالا باہر بستی سے بڑے حاجی آیا ہاں سے ہمیں سقب سبق دیتے ہیں کہ یہ بیعیائی کا کام ہے اور یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو فَانْ جَيْنَاهُ وَاَحْلَهُ اِلَّا مْرَاتَهُ فَانْ جَيْنَاهُ وَاَحْلَهُ اِلَّا مْرَاتَهُ پس ہم نے نجات دی ان کو یعنی حفظ اللوت کو وَاہْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو فَانْ جَيْنَاهُ وَاَحْلَهُ اِلَّا مْرَاتَهُ سوائے ان کی بیوی کے کانت ملالغابرین کے جو ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے وَاَمْ تَرْنَا عَلَيْهِ مَتَرَا تو ہم نے ان پر میں برسایا یعنی پتھروں کا میں برسایا فَانْ ذُرْ قَيْفَ قَانَ آقِبَةَ الْمُجْرِمِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا وَاِلَا مَدِيَنَا عَخَامُ شُعَيْبَا اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا یعنی شہر مدین کی طرف بھیجا مدین کے رہنے والوں کے بھائی شعیب کو یعنی یہاں پر محضوف ہے اہلِ مدینہ وَاِلَا اہلِ مدینہ اے میری قوم اللہ کے بندے بن جاؤ مَالَكُمْ مِنِ الَاہِنْ غَيْرُهُ تمہارے لئے اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے قَدْ جَادْكُمْ بَجِنَةُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے فَأُفُ الْقَيْلَ وَالْمِزَانَةُ پس تم پورا کرو ناپ اور تولکو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ شِعَاہُمْ اور لوگوں سے ان کی چیزوں میں کمی نہ کرو وَلَا تَفْسُدُ فِلْرْدِ بَادَ اِصْلَحِهَا اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ فَذَالِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ مِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مان لو تو وہ تمہارے دیے بہتر ہے وَلَا تَقُدُو بِكُلِّ سْرَاتٍ تُوْعِدُونَ وَتُسْعِدُونَ عن سبیل اللہ اور مت بیٹھو ہر راستے پر تُو عِدُونَ وَتَسُدُونَ عن سبیل اللہ اور مت بیٹھو ہر راستے پر تُو عِدُونَ وَتَسُدُونَ عن سبیل اللہ کہ تم اسے دراتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو وَتَسُدُونَ تُو عِدُونَ وَتَسُدُونَ عن سبیل اللہ اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو مَنْ آمَنَ عَبِهِ جو کوئی اس راستے کو مانتا ہے وَتَبْغُونَ حَا عِبَجَا اور اس میں ٹیٹھ تلاش کرتے ہو وَذْكُرُو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے فَقَثَرَكُم بس اللہ نے تمہیں قصرت کر دی تمہاری یعنی تمہاری تعداد بہت بڑھا دی وَانْظُرُو قَيْفَقَانَ عَقِبَتُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو کیسا انجام ہوا مُفْسِدوں کا دو کام تھے اب قومِ شویب کے یعنی جو جو قومِ لُوتھ ہیں اس کے بھی دو کام آگے جا کر ہم پڑھیں گے یہاں پر ایک کا ذکر ہے لیکن قومِ شویب کے دونوں کاموں کا ذکر آ گیا ایک تھا ناپ طول میں کمی اور دوسرہ دا وَتَقُدُو بِكُلُّ سرعات ان کی ہر راستے پر بیٹھتے ہو وہ ڈاکے بھی ڈالتے تھے اس لیے کہ جغرافیہی اعتبار سے یہ شہرِ مدین جو تھا یہ دو بڑے جو تیارتی راستے تھے مشرکن غربن اور شمالن جنوبن ان کے بالکل جنگشن پر واقع تھا وہ تمام جو پریڈ راؤٹس تھے ان کا جنگشن تھا یہ سب کافلے وہاں سے گزرتے تھے اور یہ ان کو لٹا بھی کرتے تھے وَإِنْ كَانَ تَعِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِاللَّذِي اُرْسِلَتْ بِهِ تَعِفَةٌ وَتَعِفَةٌ لَمْ يُمِنُوا فَاسْبِرُوا حَتَّى يَاكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا اب خطاب حضور صلی اللہ صلی اللہ نہیں وہی خطاب جا رہا ہے مان لیا اس چیز کو جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں وَتَعِفَةٌ لَمْ يُمِنُوا اور ایک گروہ ہے جس نے نہیں مان کے دیا فَاسْبِرُوا حَتَّى يَاكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا تو سبر کرو یہاں تک اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور بہترین فیصلہ فرمانے والا وہی ہے قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ تو ان کی قوم کے متکبروں کے لیڈروں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاكَ مِنْ قَرِيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا اے شعب کان کھول کر سن لو کہ ہم نکال تمہیں بھی نکال باہر کریں گے اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائیں گے آئے ہیں ان کو بھی ہم اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے یا ہم تمہیں اپنے دین پر واپس لے آئیں قَالَ حَوَدَ شُعِبُ نے فرمایا اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ خَا ہم تم سے بیزار ہی ہوں قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَلَّهِ قَذِبًا اِنْ اُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ اگر ہم اس کے بعد کہ خدا نے ہمیں اس سے نجات بخش دی ہے تمہارے مذہب میں تمہارے دین میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ باندھا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنَّا أُودَ فِيهَا اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا اور ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم واپس لوٹ جائیں اس میں ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو ہمارے رب کو تو پھر کوئی دوسری بات ہے وَسِيَ رَبَّنَا كُلَّا شَيْءٍ عِلْمًا وسیع ہو گیا ہمارے رب کا علم ہر شے پر وسیع ہو گیا ہمارا رب ہر شے پر علم کے اعتبار سے عَلَلَّهِ تَوَكَّلْنَا اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَخَيْرُ الْفَاتِحِينَ اے رب ہمارے تو فیصلہ فرما دے ہمارے بدرمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ وَانْتَخَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے وَقَالَ الْمَلَعُ الْلَّذِينَ كَفَرُوا اور فرمایا وَقَالَ الْمَلَعُ الْلَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا کافروں کے سرداروں نے من قوم ہی ان کی قوم میں سے لئین اتباع تم شعیبا لوگوں سن لو کان کھول کر اگر تم نے اتباع کیا شعیب کا اِنَّكُمِ اِذَلَّا خَاسِرُونَ تو پھر تم اپنے نفع نقصان کے خود مالک ہوگے اِذَلَّا خَاسِرُونَ تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اس کو اپنی معورے میں کیا کہتے ہیں بھئی سن لو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی پھر ہمیں نہ کہنا اپنے نفع نقصان کے خود مالک ہوگے فَتَوَلَّا عَنْهُم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُمُ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَسَاتُ لَكُمْ حَوَضَ الشْفَاب ان میں سے نکل آئے اور کہا اے میری قوم اے بھائیو میں نے تو تم تک اللہ کے پیغامات پہنچا دیئے وَنَسَاتُ لَكُمْ وَتُمْهَرِ خیرخواہی کا حق ادا کر دیا فَكَيْفَ أَسَاءَ لَا قَوْمٍ کَافِرِينَ تو میں کافروں پر کیوں رنج و غم کروں کیوں افسوس کروں اچھے سوری فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَاسْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو ان کو ایک بچال نے آن پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اوندے موں پڑے رہ گئے اللہ زینہ قذب و شوائبن جن لوگوں نے شوائب کو جھٹلایا کَاللَمْ جَغْنَوْ فِيهَا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھیئی نہیں اور جنہوں نے شوائب کو چھٹلایا تھا وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے فَتَوَلْلَّا عَنْهُمْ فَتَوَلْلَّا عَنْهُمْ تو حضرت شوائب بھی ان میں سے نکل آئے ان کو چھوڑ دیا ان سے موں پھیر لیا وَقَالَا اور کہا یا قومِ اے میرے قوم لگد ابلاغتکم رسالاتِ ربی میں نے تو تم تک اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا وَنَا سَعْتُ لَكُمْ وَتُمْهَرِ خَيْرْخَاهِ کردی فَقَئِفَ أَسْعَا عَلَا قَوْمِنْ كَافِرِينَ تو میں کیوں افسوس کروں کافر قوم پر وَمَا عَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ إِلَّا آخَذْنَا أَحْلَهَا بِالْبَاسَائِ وَالْضَرَّائِ لَا اللَّهُمْ يَدْضَرَّعُونَ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ ہے کہ ہم نے اس کے رہنے والوں کو پکڑا دخوں میں مسیبتوں میں لَا لَهُمْ يَدْضَرَّعُونَ تاکہ وہ آجزی اختیار کر لے یعنی بڑے عذاب سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے انہیں جھنجوڑتا بھی ہے سُمَّ بَدْدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّعَةِ الْحَسَنَةَ پھر ہم نے تقلیف کو آسودگی سے بدل دیا اب یہ دوسرا سٹیپ ہے حَتَّعَفَعُ وَقَالُوا قَدْمَسَّ عَبَانَا یہاں تک کہ وہ مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہو گئے وَقَالُوا انہوں نے کہا قَدْمَسَّ عَبَانَا الدَّرَّعُ وَسَّرَّعُ کہ ہمارے آباؤ اجداد پر تکلیفیں آئی تھی فَاخَذْنَاهُمْ بَغْتَتَن پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اچامک وَهُمْ لَا جَشْعُرُونَ اور وہ نہیں سمجھتے یعنی وہ نہ سمجھ پائے وَلَوْا اَنَّا اَحْلَ الْقُرَىٰ اَحْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوُ اور اگر مکہ والے اب یہ اہل القرآن کون ہے یہ مکہ والے وَلَوْا اَحْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوُ اور اگر اس بستی والے بھی یعنی القرآن مکہ کی بستی والے بھی ایمان لائیں اور اللہ سے ڈریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَاقَاتٍ مِّنَ السَّمَا تو ہم کھول دیں گے ان پر آسمان سے برکتوں کے خزانے وَالْأَرْضِ اور زمین سے ولیکن قذبو لیکن انہیں جھٹلایا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ تو ہم نے پکڑ دیا ان کے اپنے کمائی کے عوض قوائی کے وجہ سے جو انہوں نے کی تھی اَفَأَمِنَا عَضُ الْقُرَا وَأَيَاتِيَهُم بَا سُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ کیا مکہ والے بستی والے بستیوں والے نچند ہو گئے ہیں اس سے کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے بیاتن رات کے وقت وَهُم نَائِمُونَ جبکہ وہ سو رہے ہوں اَفَأَمِنَا عَضُ الْقُرَا کیا بستیوں والے نچند ہو گئے اس سے اَنیَاتِيَهُم بَا سُنَا دُحَن کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے دن چڑھے چاشت کے وقت جب سورج جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے وَهُمْ يَلْعَبُونَ اور وہ کھیل کود بے مشروف ہوں مصروف ہوں اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ کیا وہ اللہ کی پلیننگ سے بلکل نچند ہو گئے فَلَا يَعْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ تو اللہ تعالیٰ کی پلیننگ سے نچند نہیں ہوتے مگر صرف نقصان اٹھانے والے اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرْضَ کیا ان لوگوں کو جو زمین کے مر جانے کے بعد اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَوَلَّهُ نَشَعُ أَسَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَتْبَعُ عَلَا قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ذَا يَسْمَعُونَ کیا ان لوگوں کو جو اہلِ زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ بات موجبِ ادایت نہیں ہوتی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مسئیبت بھیج دیں اور ان کے دلم پر مہر لگا دیں کہ وہ کچھ بھی سن نہ سکیں یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور آئے ان کے پاس ہمارے رسول ان کے رسول کی طرف بھیجے ہوئے ہمارے رسول بِالبَيِّنَاتِ وَاضح نشانیوں کے ساتھ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اور وہ نہ تھے کہ مانتے ایمان لاتے بِمَا قَفْزَبُو اس لیے کہ انہیں جھٹلا دیا من قبل اس سے پہلے اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے کافروں کے دلوں پر وَمَا وَجَدْنَا لِيَا اَكْسَرِهِمْ مِنْ عَدٍ اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں اہد کا نبا نہیں دیکھا وَإِمْ وَجَدْنَا اَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو گناہگار فاسق نافرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثُمَّ بَعْثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَزَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ قَدْ جِيْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعْيَ بَنِي إِسْرَائِيلِ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِيْتَ بِآيَةٍ فَاتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُوبَانٌ مُّبِينَ وَنَزَا يَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيضَاءُ لِلنَّازِرِينَ ثُمَّ بَاسْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى پھر ہم نے مبوس فرمایا ان کے بعد موسا کو بِآیاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ الٰ فِرَوْنَ وَمَلَئِهِ فِرَوْنَ اور اس کے درباریوں کی طرف فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی فَنْزُرُ قَيْفَقْ عَنَ عَاقِبَةِ الْمُفْسِدِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا قَالَ مُوسَى موسَى نے کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا فِرَوْنُ اَا فِرَوْنِ اِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ بِشَكْ مِن رَبُ الْعَالَمِينَ کا بھیجا ہوا ہوں مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ پر سوائے حق کے اور کچھ نہ کہوں اللہ کے بارے میں سوائے حق کے اور کچھ نہ کہوں قَدْ جَتُكُمْ بِبَيْنَةِ مِن رَبِّكُمْ فَارْسِ الْمَایَا بنی اسرائیل میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے تو تو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو کل اس کا ذکر آ چکا ہے کہ بنی اسرائیل وہاں کیسے پہنچے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اس وقت کے بادشاہ مصر کے محسن ہو گئے ایک تو انہوں نے ایک خواب کی تعبیر بتائی پھر اس خواب کی تعبیر میں جس قہد کا ذکر تھا اس کو منیج بھی کر کے دکھایا تو ان کو بڑی عزت ملی مصر کے اندر اور انہوں نے اپنے پورے خاندان کو بلالیا تو ایک پریولیل کلاس کی حصیت سے بنی اسرائیل وہاں رہنے لگے لیکن جب بادشاہت بدل گئی تو وہی ہوا جو ہوا کرتا ہے کہ جو پہلے بادشاہ کے دور میں عزت والے تھے وہ ظلیل ہو گئے اور فرائنہ نے جب حکومت قائم کی وہاں پر تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے بے گاہ لینا شروع کر دی اب حویت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا نمبر ون اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کو فراؤن کے پنجے سے نجات دلائیں لہٰذا جو ہی ان کو نبوت کے اس منصب پر سرفراز فرمایا گیا تو پہلی بات ان سے یہ کہی اِذَا بِلَا فِرَوْنَا اِنَّهُ تَغَاِسْ قَجِقَتْ ذِكْرَ مَاگے جا کے پڑھیں گے یہ الفاظ کہ جاؤ فراؤن کے پاس فراؤن کے پاس وہ بغاوت پر اتر آیا ہے اور اس سے کہو کہ وہ بنی اسرائیل کو چھوڑتے ہیں اب انہوں نے جاتے ہی حضرتے موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ملاقات میں یعنی اسے موں پہ دے ماری کہ فرد سلمائیہ بنی اسرائیل کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو قَالَ اِنْ كُنْتَ جِتَ بِعَایَةٍ فَاتِبِهَا فراؤن بولا کہ اگر تو کوئی نشانی واقعی لے کے آیا ہے تو پھر اس کو پیش کر لے کے آ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر تو سچا ہے فَالْقَ عَسَاهُ فَائِضَاهِ اَصْبَانٌ مُّبِينَ تَحْوَتِ مُوسَى نے جھٹ اپنا عَسَا پھینکا عَسَا ڈالا تو وہ اجک اجک ایک واضح اجدہہ بن گیا واضح سریع اجدہہ بن گیا وَنَزَا يَدَهُ فَائِضَاهِ اَبَيْضَاهُ لِلنَّاظِرِينَ اور گربان میں اپنے ہاتھ ڈالا اور یوں نکالا تو بَيْضَاهُ لِلنَّاظِرِينَ وہ دیکھنے والوں کے لئے بلکل سفید ہو گیا عبیت کے معنی سفید مذکر کے لئے چونکہ ہاتھ جو ہے وہ مونس ہوتا ہے جوڑے جوڑے آزا میں سے ہے تو لہٰذا اس کے لئے جو صفت آئی ہے بَيْضَاهُ لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لئے بلکل سفید قَالَ الْمَلُو مِن قَوْمِ فِرْعُونَ اِنَّا حَاذَا لَسَاهِرُنْ عَلِيمُ تو قوم فیرون میں سے جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے بڑا جاننے والا ماہر جادوگر ہے ساہر ان علیم ساہر کے معنی جادوگر علیم کے معنی جاننے والا اپنے محاورے میں سے کیا کہیں گے بڑا ہی صاحب فن اور صاحب علم جادوگر ہے فنکار قسم کا جادوگر يُرِيدُوا يُخْرِجَكُم من عردِكُم چاہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے یہ خالص سیاسی بیان ہے کہ جب بھی حکومت آتی ہے اب یہاں پتہ نہیں وہ بیانبازی کس طرح ہوتی ہے یہاں جچے کا وہی آدمی ترجمہ کرتا ہوا جو یہاں کا آدمی ہوں میں تو آپ کو پاکستان کی مثال دوں گا کہ ہر حکومت جو آئے گی وہ اپوزیشن پر یہ الزام لگائے گی کہ دیکھو اپوزیشن جو ہے یہ سازباز کر رہی ہے دوسری حکومتوں کے ساتھ اس کو باہر سے امداد ملتی ہے اس لیے یہ بول رہے ہیں اور اپوزیشن ہمیشہ حکومت کا انظام لگائے گی کہ دیکھو یہ پاکستان کی حکومت جو موجودہ حکومت ہے یہ انڈیا کے ساتھ سعودے بازی کر رہی ہے تو اب یہ کیا ہے کہ جو سیاسی مفاد ہے تمہارا اجتماعی سیاسی مفاد اس کے خلاف کوئی سعودے بازی ہو رہی ہے تمہیں اس سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں تمہیں اس سے ڈپرائیو کرنا چاہتے ہیں اگر دیکھو یہ حکومت جو ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کر رہی ہے اور تمہیں گڑوی رکھ رہی ہے یہ کہے گی اپوزیشن اور جو حکومت ہے اس کے لوگ الزام لگائیں گے اپوزیشن لیڈر پر کہ دیکھو یہ امریکہ گیا تھا یہ امریکہ گئی تھی اور وہاں جا کے سارے سازباز جو کر کے آئی ہے یہ جو فلان جو ہوا تھا اب یہ سب وہ کھیل ہیں کہ جو آلہ سطح پر حکومتوں کے اندر کھیلے جاتے ہیں اور وہ بھی آپ پوری کی پوری جو پلٹیکل پروسس ہوتا ہے وہ بھی آپ کو فرعون رہوت موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے واقعے کے اندر نظر آئے گا بہت خوبصورتی کے ساتھ تو کہنے لگے قوم فرعون کے سردار معلوم ہوتا ہے یہ بڑا ماہر جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ لوگوں تمہیں یہ نکال دے من اردکم تمہاری سرزمین سے فمادہ تا مرون تو پھر بتاؤ تمہارا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے اب یہ تھوڑا سا پہلے یعنی ان کو اشارہ دیا اور پھر پوچھا کہ ہاں دیکھو جو شخص یہ گھرگت کرے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہے تو بتاؤ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے قالو یہ جو قول ہے اب غور کریں گے تو یہ قول فرعون کا معلوم ہوتا ہے نگرچہ واضح نہیں کیا گیا اوپر کا قول جو آیت نمبر ایک سو نو میں ہے وہ تو ان کا ہے سرداروں کا اور ایک سو دس میں اور ایک سو یارہ میں جو قول ہے ایک سو دس میں فرعون کا قول ہے اور پھر اس کے بعد ایک سو یارہ میں پھر جو ہے بڑے سرداروں کا قول ہے یوریدو ایو خرجا کم وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری بستی سے نکال دے تمہاری سرزمین سے نکال دے فمادہ تا مرون تو پھر تمہارا کیا خیال ہے جس طرح وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی کابینہ سے مشورہ سا کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے تو پھر بتاؤ کیا کرنا چاہیے قالو انہوں نے کہا ارجح واخاہو کہ آج تو اس کو ذرا بھیج دو اس کو بھی اور اس کے بھائی حرون کو بھی وعرسل فی المدائن حاشرین اور تمام شہروں میں اکٹھے کرنے والے ہرکارے بھیج دو کیا وہ اکٹھا کریں یا تو کا بکل ساہرین علیم اور وہ آپ کے پاس لے کر آئیں کہ ان کو ہر تمام کے تمام ماہر جادوگروں کو و جا الساہرات فیرعونا آگئے فیرعون کے پاس تمام جادوگر قالو انہ لنا لعجرن ان کنہ نحنو تغالبین تو بادشاہ سلامت اگر ہم غالب آگئے تو کوئی نام شنا ملے گا نا فیرعون نے کہتا گلی کوئی نہیں قاہرون نام مسئلہ ہی کوئی نہیں وَإِنَّكُمْ لَمِنَا الْمُقَرَّبِينَ تمہیں تو ہم وزیر بنا دیں گے پاکستان کی سیاست میں وہ لمبی لائن وزیروں کی بن جاتی ہے ایک ایک وہ ووٹ کو جیتنے کے لیے اس نے اعتراض کیا کہ نہیں نہیں آپ کا یہ کام ٹھیک نہیں بسم اللہ ہی کرو مسئلہ ہی کوئی نہیں وزیر بن جاؤ ان کا وزیر بن گئے یہ چھوٹا صوبہ ہے وہ اس کا بلوچستان کا اس میں یعنی آدھے سے زیادہ جو ہے وزیر ہوتے ہیں کیوں یعنی ہر آدمی جو ناراض ہے اس کو خوش کرنے کا پھر ایکی طریقہ ہے کہ اس کا وزیر بنا دو تو یہاں کہا ہے کہ قَالَ نَعْمْ فِرْاونَكَا کیوں نہیں ہاں ہاں وَجِنَكُمْ لَبِنَ الْمُقَرَّبِينَ تم تو میرے مقربینِ بارگاہ ہوگے یعنی میں تو تمہیں یعنی انعام کے نام کیا چیز ہوتی ہے پیسہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں میں تمہیں اپنی خاص جو کلوز محفل ہے اس کا مصاحب بنا لوں گا جس کو میں نے کابینہ کے اندر شامل کرنے سے تعبیر کیا ہے کہ میں تمہیں اپنی جو خاص کیابنٹ ہے اس میں شامل کر لوں گا قَالُوا یا موسیٰ اب وہ جو جادوگر آئے تھے انہیں کہا اے موسیٰ اب سمجھے گئے مقابلہ شروع ہو گیا اب دوسرے مقامات پر اس مقابلہ کی تفصیل آئے تھی آئے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں پر جو ہے ایک خاص بات کی کہ انہیں کہا یہ دن ایسا مقرر کریں وہ جو تمہارا عید کا دن ہے تمہارا خاص میلے کا دن ہے جس میں تمام پبلک جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہو اس میلے پر واضح ہو جائے کہ میں نبی ہوں اور یہ جادوگر ہیں لیکن فیرون بھارا بہت انٹلیجنٹ آدمی تھا میں بڑا امپریسٹ ہوں قرآن مجید کا مطالعہ کر کے واقعی دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ بہت انٹلیجنٹ آدمی تھا حضرت موسیٰ پورا میدان جیت دیتے اور ایک جملے کے اندر ان کو بالکل ایک طرف کر دیتا تھا اب یہ پہ یہاں دیکھی نا یعنی آیت نمبر سات ایک سو سات اور ایک سو آٹھ میں کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو بڑے سری موجزے دکھا اور چٹکیوں میں اڑا دیا ان کو کہ اچھا اچھا یہ جو ہے نا جادوگر ہے جادوگر کیا کہ آؤٹ کر دیا جادوگر پہ کیا آؤٹ کیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یعنی جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کو کہا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ مقابلہ جیتیں گے ایک جملہ بول دے گا اچھو بچو لگا ہون پتا یہ تو تڑا گروس ہی یہ نورہ کشتی کی تھی میرے سامنے اب جو اس کو ایک جملے میں نورہ کشتی قرار دے کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیتا تھا جو لوگوں کے دل میں خیال ہی آ رہا ہوگا کہ اچھا اچھا بھئی واقعی یہ تو بڑا جادوگر ہے اب حضرت موسیٰ اس کو ایکسپلین کرتے یا ابھی اس سے پہلے کہ وہ کہتے جادوگر کچھ کہتے تو پہلے ہی اس نے لاؤڈلی کہہ دیا کہ اچھا اچھا وہ تمہارا گروہ ہے اور تم نے میرے ساتھ نورہ کشتی کی ہے میں پچھ لانگا تو انہوں کر ڈی ایسی دیسے اب وہ جو اس نے فیرون نے کیا ہے سارا کا سارا معاملہ وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو جہاں پر ملے گا کہ جس طرح جو انٹیلیجنٹ آدمی ہے لیڈر ہو بادشاہ ہو انٹیلیجنٹ بھی ہو وہ کس طریقے سے کسی بھی دائی کے یعنی پورا سٹیج ایک دائی جائے بنائے گا ایک جملے کے اندر سارا بکھیر دے گا پھر وہ ایک دائی جائے وہ سٹیج تیار کرے گا لوگوں کے سامل لانے کے لیے پورا کا پورا اس کو بکھیر کے رکھ دے گا کہ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ بتائیے تو پھر پہلے آپ اپنا دعو دالیں گے یا ہم دعو ڈالیں قَالَ عَلْقُو تو حوتِ موسیٰ نے کہا کہ تم ڈالو فَلَمَّا عَلْقَو جب انہوں نے اپنا دعو ڈالا سَحَرُ آئِنَ النَّاسِ تو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کی حقیقت آگئے ہیں قرآن مجید میں کہ جادو میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقتا نہیں ہوتا اصل میں کیا ہوتا ہے دیکھنے والوں کی ویل پاور کو جادو کر پوزیس کر لیتا ہے اور کہتا وہ دیکھو کلنٹن ٹاور ہاں 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 ہوتا ہوتا نہیں وہاں پر دوہوں کو نظرانا شروع ہوئی تھا وہ دیکھو ورڈ ٹریڈ سینٹر ہاں ہاں جی ورڈ ٹریڈ سینٹر حالانکہ ہوتا نہیں وہاں پر تو ریلی کچھ نہیں ہوتا آئیون النَّاس ہے سہارو آئیون النَّاس ہے تو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر نتیجہ تن کیا نکلا کہ جو کچھ وہ دکھانا چاہتے تھے پھینکی تھی انہوں رسیاں اور لاتھیاں تو وہ سب کے سب جو سام نظر آنے لگے حقیقتاً وہ سام نہیں تھے وَسْتَرْحَبُو وَجَاؤُ بِسْسِحْرِنْ عَظِیم اور اس طرح انہوں نے وَسْتَرْحَبُو انہیں ڈراڈرا کے مار دیا لوگوں کو وَجَاؤُ بِسْسِحْرِنْ عَظِیم اور وہ اپنی طرف سے بہت بڑا جادو لے کر آئے وَأُوْحِنَا إِلَى مُوسَى یہاں تک کہ خود حفرتِ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ لاتھیاں سام نظر آئیں اور حفرتِ موسیٰ ڈر گئے کیوں ہو یہی تو میرے پاس ترداؤ تو یہ مجھ سے پہلے انہوں نے سام بنا کے دکھا دے اب میں کیا کروں گا اب یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے آگے جا کے ہم پڑھیں گے وَأَوْحِنَا إِلَى مُوسَى تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف انَالْقِيَ سَاك کہ گھبرا نہیں تو بھی اپنا ساہ ڈال دیں فَإِذَاهِيَا تَلْقَفُ مَا يَعْفِقُون اور جادو گو بگرگروں کے بنائے ہوئے سامپوں کو یہ تمہاری لاتھی نگل جائے گی فَوَقَالْحَقُ تو حق ثابت ہو گیا وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَا لِكَا وَنْقَلَبُوا سَاغِرِين اور وہ جادوگر مغلوب کر دیئے گئے فَغُلِبُوا پیسے وعیس میں کہا ہے کہ مغلوب کر دیئے گئے اس مقام پر جادوگر وَنْقَلَبُوا سَاغِرِين اور وہ چھوٹے ہو گئے ان کی گھٹ گئی وَعُلْقِيَ السَّحَارَةُ سَاغِرِين اور گر گئے ایک جادوگر سجدے میں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِين کہ ہم تو ایمان لے آئے رب العالمین کر آنمین پر یعنی رب موسیٰ و حارون یعنی موسیٰ اور حارون کے رب پر قَالَا فِرَوْنُو فِرَوْن نے کہا تَاڑی ایسی تحصید آمن تم بھی قبلہ آنا لکھوں تم بغیر میری جازگیس پر ایمان لے آئے ہو اِنَّا حَادَ لَمَقَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِينَةِ تم نے تو شہر کے اندر حیرہ پھیری کی ہے بڑی پلاننگ کے ساتھ لِتُخْرِجُوْ مِنْهَا تاکہ تم سوری لَمَقَرْتُمُوْهُ لَمَقْرُن مَقَرْتُمُوْهُ اِنَّا حَادَ لَمَقْرُن بے شک یہ تو ایک مکر ہے ایک چال ہے مَقَرْتُمُوْهُ جو تم سب نے چلی ہے فِي الْمَدِينَةِ شَهْرَ مَنْ لِتُخْرِجُوْ مِنْهَا اَحْلَهَا تاکہ تم اس بستی کے رہنے والوں کو اس بستی سے نکال باہر کرو پھر سیاسی بیان دے دیا فَصَوْفَتَعْلَمُون تو بچوں تو لگتا نہیں پتا جائے گا فَصَوْفَتَعْلَمُون انقریب تمہیں پتا چل جائے گا تو میں کاٹ کر رہوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں پاؤں مخالف سمت میں یعنی دائیں طرف کا ہاتھ اور بائیں طرف کا پاؤں یہ بدترین صدا ہے کسی کو دینے کے لیے کہ زمین پر گھسٹا رہے چل بھی نہ سکے اگر دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا دونوں ٹانگیں کاٹ دی جائیں تو کیا ہے وہ ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ کم سے کم کام کر سکے گا چل نہیں سکے گا تو ہاتھ کام کرتے رہیں گے یا ہاتھ کٹ گئے تو ٹانگیں کام کرتی رہیں گی ایک ہی طرف کے دونوں ہاتھ کٹ دیے جائیں تو وہ انسان اس طرف سے کچھ ہلاج الا کر کچھ ہاتھ کو اور ٹانگ کو چل سکے گا لیکن ایک طرف کا ہاتھ کٹا جائے دوسری طرف کی ٹانگ کٹی جائے تو یہ بدترین سزا تھی پھر میں تم سب کو سولی بھی دوں گا اب یہ ایسا کیوں ہوا اس لیے کہ جادوگر جو تھے وہ تو خود جادو کر رہے تھے اور انہیں پتا تھا کہ یہ رسیاں ہی ہیں سانپ نہیں ہیں لیکن جن پر جادو کا اثر ہو رہا تھا انہیں رسیاں معلوم ہو رہی تھی جبکہ حبت موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا وہ واقعی اجدہ بن گیا تھا اور جادوگروں کو وہ نظر آ رہا تھا یہ جادو شادو نہیں ہے یہ تو واقعی حساب بن گیا ہے لہذا وہ تو فوراں جہاں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے اللہ پر ایمان لے آئے لیکن باقی عام پبلک کو تو یہی معلوم ہونا کہ واہ 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 بہجہ بہجہ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی اب وہی جو خیال لوگوں کے دلوں میں آ رہا ہوگا اس کو لوڈلی وائس کر دیا کس نے فیرون نے اور سارا کا سارا جو میدان جیتا تھا حبت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو انڈو کر دیا ایک جملے کے اندر کہ اوہو یہ تو تم نے نورہ کشتی کی ہے اور تم آپس میں ملے ہوئے تھے یہ تو تمہارا گروہ تھا یہ تو سب حیرہ پھیری ہوئی میرے ساتھ کے پہلے وہ اکیلہ آ گیا اور اس جادو کیا اور پتا تھا اس کو کہ میں تماشا ہوگا اور اس طرح تم جیت جاؤ گے ایسے تو میں تمہاری حیرہ پھیری کامجاب نہیں ہونے دیتا اور لوگوں کے اندر جو امپریشن تھا حبت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت تھا وہ اس نے پڑھنے نہیں دیا اور لیڈر ایسے ہی کیا کرتے ہیں اور یہ قرآن مجید کیوں بیان کر رہا ہے اس لیے کہ کل کو جب ہم اللہ کے دنگین کے لئے یہ دو جہد کرنے چلیں گے ہم بڑی محنت کر کے تنکہ تنکہ اکٹھا کر کے کوئی کام کر کے دکھائیں گے اور کوئی فیرون جو ہے یا کوئی فیرون کا درباری جو ہے وہ ایک جملے کے اندر سار ہے ہمارے کام کو انڈو کر کے چلا جائے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہوگا ہوا کرتا ہے ہمارے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا قالو اب وہ جادو کر کہنے گے انہا الہ ربنا منقلبون ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ہم تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے وَمَا تَنْقِبُ مِنَّا إِلَّا نَعْمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنا ہماری تمہیں کونسی بات بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئی ہیں ربنا افرغ علینا صبرن اور اے رب ہمارے انڈیل دے ہم پر صبر وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں وَقَالَ مَلَوْ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَا اَتَّذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُو فِالْأَرْضِ وَيَدَرَكَ وَآلِحَتِكَ اور کہیں لگے فرعون کے درباری کہیں لگے قوم فرعون کے سردار فرعون سے اتَّذَرُ مُوسَى بادشاہ سلامت یہ آپ بے نظیر کو کب تک چھوٹ دیا رکھیں گے وہ سر پہ چڑی جا رہی ہے اسی طرح کے بیانات ہوتے ہیں کہ شروع شروع میں جب ایک حکومت بنتی ہے اور اس کی اپوزیشن بھی ہوتی ہے شروع شروع میں جو بھی ہیڈ آف دی سٹیٹ ہوتا ہے یا چیف ایکزیکٹیو ہوتا ہے بڑا اوور کانفیڈن ہوتا ہے اپنے بارے میں اور کچھ وزیر شذیر جائے وہ مشروع ششل دیتے رہتے ہیں اس قسم کے کہ جیز رہا آپ کو بہت زیادہ ہی یہ سر پہ چڑھتے جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر نواز شریف صاحب اگر اپوزیشن لیڈر ہوں تو بینظیر صاحبہ کو مشروع ہوں گے اس طرح کے اگر وہ پائم میریسٹر ہیں تو ان کو مشروع ہوں گے کہ یہ اپوزیشن لیڈر جائے بوترتی چلی جا رہی ہے سر پہ چھوارتی چلی جا رہی ہے اس کا کوئی صدیب آپ کو کرنا چاہیے لیکن جب نئی نئی عکمت ہوتی ہے اور نیا نیا منڈیٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس اور پرائم میریسٹر کے پاس تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں کب درا سکتے ہیں مجھ کو ہشتراکی کوچا گھر یہ پولیشن روز گار آشفتہ مہز آشفتہ ہو تو بلکل وہ بہت ہی کام کیا فیرون نے کہ ایک سٹیج پر درباری جو ہیں اس کے اس کی کابینہ کے ارکان جو ہیں مشورہ دیتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم کو آپ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور یہ ہمارے اس پورے سسٹم کے اندر جا ہے وہ خرابی پیدا کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی صدیب آپ کرنا چاہیے لیکن فیرون کہتا ہے نہیں نہیں ایسی گھبرانے کی بات نہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ فیرون سا کو ہوتا ہے خیال آتا ہے کہ نہیں نہیں اب تم ہاتھ میرے ہاتھ سے گاڑی جا ہے وہ یہ سارا کھیل جا ہے وہ نکل رہا ہے اب وہ اپنی کابینہ سے مشورہ کرتا ہے کہ تم مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اب مومن آل و فیرون جو ان کے درباریوں میں سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے چاہتے ہو صرف اس جرم کی بنیاد پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرے رب اللہ ہے یہ تفصیل کے ساتھ آئے گا سورہ مومن کے اندر ذکر تو فرمایا کہ باشر سلامت کیا آپ چھوڑے رکھیں گے ڈھیل دیے رکھیں گے موسیٰ اور اس کی قوم کو لئے صدو فل اردے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں و یذرہ کا و آلیہتہ کا اور وہ چھوڑ دیں دستکش ہو جائیں آپ سے اور آپ کے معبودوں سے قالا فیرون کہنے لگا سنو قتل ابناہم و نستہی نساؤہم تو براؤ نہیں موسیٰ کو کیا کہنا میں قتل کروں گا اس کے خاندان کے لڑکوں کو اور زندہ چھڑوں گا اس کی بیٹیوں کو یہ خالص جو بڑی رہو ہماری حرکت ہے یہ وہ حرکت ہے وَإِنَّا فَوْكَهُمْ قَاهِرُونَ اور ہم ان پر ویسے ہی غالب ہیں زبردست ہیں ہمیں ان پر پورا کنٹرول ہے قالا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام نے کہا اپنے قوم سے لقوم ہی استعینو باللہ واسبرو تم اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو اِنَّا الْأَرْضَ لِلَّهِ يُرِسُوْهَا مَنْ يَشَاؤُ مِنْ عِبَادِهِ بشک زمین کا مالک اللہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے وَالْعَاقِوَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور بالآخر انجام تو درنے والوں ہی کا ہے اے متقین ہی کا ہے قَالُوا وہ کہنے لگے اُوزینا من قبل انتاتینا وَمِن بَادِ مَاجِتَنَا اے موسیٰ ہم تو تُب سے بڑے تنگ ہیں عجیب منحوس وجود ہے تمہارا اب یہ بنی اسرائیل جن کے لئے مسایہ بن کے حوض موسیٰ علیہ السلام تشید آئے وہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ تمہارا وجود بڑا منحوس ہے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر مسئیبت آئی کہ بادشاہ کو جب کسی نجومی نے بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنے اسرائیل کا یا تمہاری حکومت کے لئے خطرہ بنے گا تو فوراً اس نے تمام بچوں کو قتل کروا دیا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا اور اب پھر جہاں وہی کچھ جہاں اس ہیسٹری کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے پھر ہم پر تشدد ہو رہا ہے اُوزینا من قبل انتاتینا اس سے پہلے کہ تُو ہمارے پاس آیا اس وقت بھی ہم کو عزا دی گئی وَمِبَادِ مَادِ يَتَنَا اور اس کے بعد کہ تُو ہمارے پاس آگیا قَالَ عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُّوَّكُمْ حَوَتِ مُسَا نے فرمایا کہ آجب تمہارا رب تمہاری دشمن کو حلاق کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کر دے فَيَنْزُرَ كَيْفَتْ عَمَلُونَ اور پھر دیکھے تمہارا امتحان لے کہ تم کیا کر کے دکھاتے ہو تم کیسے کام چلاتے ہو کیسے عمل کرتے ہو وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرَوْنَا بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ اور ہم نے فیرونیوں کو کہتوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیت حاصل کریں فَإِذَاجَاتُمْ حَسَنَتُو ہر مرتبہ جب ان کو آسائش حاصل ہو جاتی قَالُ لَنَا حَذِهِ تو کہتے کہ یہ ہمارے علم کی وجہ سے اور ہم اس کے مستحق تھے اس لیے ہمیں ملی ہے عیش اور آرام وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّعَتُن اور اگر کوئی تنگیہ آ جاتی تو يَتْتَيَّرُ بِمْ مُوسَى وَمَمْ آهُ تو اس کو منصوب کر دیتے موسیٰ اور اس کی قوم کی نحوصت کی طرف یہ تمہاری نحوصت کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے عَلَا اِنَّمَا تَعِرُهُمْ اِنْدَ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ کہ ساری شگونیاں بس شگونیاں تو اللہ کی جانب سے ہیں اللہ کے پاس ہیں وَلَاكِنَّا اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَقَالُو اور وہ کہنے لگے مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آیَتٍ لِسْتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَقَوِ مُؤْمِنِينَ اور وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس ہم کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو مگر ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُوفَانَ تو ہم نے ان کی طرف توفان بھیجا وَلْجَرَادَ اور ٹڈیاں بھیجیں وَلْقُمْ مَلَا اور جوہیں بھیجیں وَالْدُفَادِيَا اور مینک بھیجیں وَالْدَمَا اور خون بھیجا آجاتے مفصلات اور یہ سب تفصیلی نسانیاں ہم نے ان پر بھیجیں فَاسْتَقْبَرُوا پَسْتُنُنَا تَقْبُرْ کیا وَقَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے اب یہ ایسے کر کے عذاب آیا ٹڈیاں کو عذاب کے ٹڈیاں ٹڈیاں ہو گئیں پھر جوہوں کو عذاب کے جوہیں جوہیں ہو گئیں پھر مینکوں کو عذاب کے ہر جگہ مینک کی مینک وہ جھکنا اٹھاتے ہیں کسی برتن کا تو مینک پڑا ہوا ہے وہ بستر یوں کرتے ہیں تو مینک پڑا ہوا ہے وہ کہیں پاہو رکھنا تکے تو مینک پڑا ہوا ہے درمالہ کھوڑا تو مینک پڑا ہوا ہے مینک کی مینک آگئے تو یہ مختلف عذاب تھے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُمْ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے ہیں اے موسیٰ اُدُو لَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو نا ہمارے لئے جیسے اس نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے لَئِنْ قَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَةِ اگر تُو نے دور کروا دیا ہم سے عذاب کو لَنُو مِنَنَّ لَقَ تو ہم تو پر ایمان لے آئیں گے وَدَنُرْسِ لَنَّا مَا کا بَنِ اسرائیل اور ہم تو معای ساتھ بَنِ اسرائیل کو بھیج دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُم الرِّجْزَةِ اور ہر مرتبہ جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے الَعَجَلِنْ کچھ وقت کے لیے هُمْ بَالِغُوہُ جو ان کو پہنچا تھا وہ عذاب ان سے دور ہٹا دیتے تو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا فَاغْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمْ مِ پھر ہم نے ان کو ڈبو دیا سمندر میں دریا میں بِعَنَّهُمْ قَذَبُوا بِعَایَاتِنَا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اس سے غافل تھے وَعَوْرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَذَعْفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَ حَلَّاتِ اللَّتِ بَارَقْنَا فِيهَا اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَا عَلَىٰ بَنِ اسْرَائِلَا بِمَا صَبَرُو اور ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے رب نے تمہارے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا وَدَمْرْنَا وَدَمْرْنَا مَا كَانَا يَسْنَوْ فِرْعَونُ وَقَوْمُهُ اور ہم نے تمہار کر دیا جو کچھ بنایا تھا فرعون اور قوم فرعون نے وَمَا كَانُوْ يَارِشُونَ اور وہ باغ جو انہوں نے چھتریوں پر چڑھائے تھے یعنی انگور کی بیلیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِ اسْرَائِلَا اور ہم نے پاک کرا دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ جو اعتقاف کرتے تھے بطوں کی بوجہ کرتے تھے قَالُو انہیں گا یا موسیٰ ساڑوہ سے خدا بنا دے اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایک خدا بنا دے تخلیق کر دے کمالہم آلیہا جیسے ان کے اتنے سارے معبود ہیں قَالَا اِنَّكُمْ قَوْمُ تَجْحَلُونَ ابت موسیٰ نے سر پیٹ لیا ہوگا کہ اِنَّكُمْ قَوْمُ تَجْحَلُونَ کہ تم جاہل کے جاہل رہے تم بڑے جاہل لوگ اِنَّهَا اُلَائِ مُتَبْبَرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلْ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کر رہے ہیں وہ بہت بہہودہ ہیں اور باطل ہے قَالَ اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِيْكُمْ اِلَاحًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لئے کوئے اور معبود تراش کروں حالانکہ اس نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی ہے وَإِذْ أَنْجَئِنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرَونَ جو تمہیں سخترین عذاب میں جھوکے ہوئے تھا جو قَتْلُونَ عَبْنَاكُمْ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا وَيَسْتَحْيُنَا نِسْحَاكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا وَفِیْذَالِكُمْ بَلَاؤُمِرْ رَبِّكُمْ عَزِيمُ اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی وَوَعَدْنَا مُوسَى صَرَاسِنَا لَيْلَةً اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا تیس راتوں کا وَعَطْمَمْ نَاحَ بِأَشْرٍ اور ہم نے ان کو مزید مکمل کیا دس کے ساتھ یعنی چالیس ہو گئے فَتَمَّا مِقَاتُ رَبِّهِ عَرْبَيْنَا لَيْلَةً اور اس کے رب کی میاد چالیس راتیں ہیں اور چالیس دن ہو گئی کہا تو راتیں ہیں لیکن ظاہر دن جمع رات ملا کر جیسے ہم عام معورے میں دن کہتے ہیں وہاں اسے رات کہا گیا ہے وَقَالَ مُوسَى لِأَخِهِ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے حارونہ اُخْلُفْنِ فِي قَوْمِ کہ تُو میری نیابت کر میرے قوم میں وَأَسْلِحْ بَلَا تَتَّبِيْسَ بِالْمُفْسِدِينَ اور دیکھنا اصلاح کرنا اور مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا وَلَمَّا جَعَا مُوسَى لِمِهِ قَاتِنَا اور جب موسیٰ آئے ہماری ملاقات کے لئے کوہِ تُور پر وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا قَالَ رَبِّ عَرِنِي انظرُ الٰئِقِ تو حضرت موسیٰ کہیں لگے کہ اے رب تُو مجھے دکھا انظر الٰئِق کہ میں تمہیں دیکھوں یعنی میں اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں قَالَ اللہ نے فرمایا لَنْتَرَانِي تو مجھے نہیں دیکھ سکو گے وَلَكِنِ انظرُ الٰلجَبَل بلکہ تم اس پہاڑ پر دیکھو فَنِي اسْتَقَرَّ مَقَانَهُ اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ گیا فَسَوْوَتَرَانِي تو تم مجھے دیکھ سکو گے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ الْجَبَلِ جب اللہ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر جَعْلَهُ دَكَّنْ وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَانَ تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور ہو کر رہ گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر گر پڑے فَلَمَّا فَاقَا اور جب ان کو ہوش آیا قَالَ سُبْحَانَكَا تُبْتُوْلَئِقَا اے اللہ تو پاک ہے میں تیری طرف تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں مَنَا عَوَضُ الْمُومِنِينَ اور میں سب سے پہلے تجھے مانتا ہوں قَالَ يَا مُوسَى اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اِنِ اسْتَفَئِتُكَ اَلَنَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِقَلَامِ میں نے تمہیں ممتاز کر لیا ہے لوگوں میں اپنی رسالت کے اعتبار سے اور اپنی ہم کلامی کا شرف دینے کے اعتبار سے فَخُضْ مَا عَاتَئِتُكَ تو پَقَوَ مَضْبُوطی کے ساتھ جو میں تمہیں دوں وَقُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ اور شکر گزاروں میں سے ہو جانا اب کیا دے دوں اب وہ بڑی نعمت سب سے جو ہوتی ہے اب وہ ملنے والی حیفت ہے موسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا ہے تورات تو اب وہ الواہ جو ہیں انہیں دے دی گئیں وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْئِن مَوْزَةً وَتَفْصِیلَ لِكُلِّ شَيْئِن اور ہم نے لکھ دیا تختیوں کے اندر ہر شے کو موزتاً نصیت کی غرض سے وَتَفْصِیلَ لِكُلِّ شَيْئِن اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فَخُزْحَابِ قُوَّتِن پس اس کو پکڑ لو قوت کے ساتھ وَامُرْ قَوْمَكَا یَا خُزُوبِ یَا سَنِهَا اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ اس کو بڑی اچھی طرح سے پکڑیں سَعُرِيكُم دَرَ الْفَاسِقِيم میں آن قریب تمہیں نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا سَأَصْرِفُ عَنْآیَاتِ سَأَصْرِفُ عَنْآیَاتِ عَنْآیَاتِيَا لَّذِينَ يَتَكَبْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغْغَيْرِ الْحَقُ جو لوگ زمین میں نحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ عَيَةٍ لَا يُمِنُوا بِهَا اور ہر مرتبہ جب کوئی آیت دیکھیں گے تو اس پر مانیں گے نہیں وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سُبُلَا تو جب بھی وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الغَيِّ اور اگر وہ بغاوت کا راستہ دیکھیں گے يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَا تو اس کو اپنا راستہ بنائیں گے ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا ایسا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اس سے غفظت کرنے والے تھے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ تو ان کے عامال حبت ہو گئے هُمْ يُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حَلْ يُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو کیا انہیں جو بدلہ دیا گیا انہیں جو سزا دی گئی وہ انہیں کے عامال کی نہیں تھی وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَادِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ اِجْلًا جَسَدَ اللَّهُ خَار پکڑ لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد زیور کو ایک بچھرے کی حیثیت سے جسد اللہ خار کے جس میں سے بیل کی آباد آتی تھی اَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُقَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِهِمْ سَبِيلًا ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے اِتَّخَذُوا وَكَانُوا ظَالِمِينَ انہوں نے اس کو پکڑ لیا معبود بنا لیا اور وہ ظلم کرنے والوں میں سحو گئے ظلم کرنے والے بن گئے وَلَمَّا سُقِدَ فِي أَيْدِهِمْ جب وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے وَرَعُوا أَنَّهُمْ قَدْ ذَلُّو اور انہیں دیکھا کہ انہیں ظلم دھایا انہیں وہ گمراہ ہو گئے قَالُوا لَعِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ تو کہیں لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے وَلَمَّا رَجَا مُوسَىٰ إِلَا قَوْمِهِ غَضْبَانَ آصِفَا اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی جانب غضبانہ غصے سے بڑے ہوئے اصفہ اور بہت افسوس کے ساتھ قَالَا بِسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِي خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِي تو انہوں نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ بڑی بری نیابت کی ہے تم نے میرے بعد میری آجل تم عمر ربکم کیا تم نے اپنے رب کا حکم یعنی میرے میرا اپنے پاس آنا جل چاہا وَأَلْقَلْا الْوَاحَ اَعْجِلْتُمْ عَمْرَ رَبِّكُمْ کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم میں وَأَلْقَلْا الْوَاحَ اور حبتِ موسیٰ نے تختیاں رکھی پھینکی وہاں پر وَأَخَذَ رَاسْ بِرَاسِ اَخِيهِ يَجْرُّهُ الْاِقِ اب یہاں پر صرف سر کو پکڑنا کہا ہے دوسرے مقام پر داڑی اور سر دوڑوں کو پکڑنا کہا ہے حبتِ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ حضرتِ حارون کی داڑی پر ڈالا اور ایک سر پر ڈالا اور یوں گھسیٹا ہوں ان کو غصے کے ساتھ یہ جرحِ الٰہی کا اپنی طرف کھینچتے ہوئے قال ابنہ امہ اے مان جائے اے میری مان کے بیٹے اِنَّا الْقَوْمَ اَسْتَدَعْفُونِ وَقَادُوا يَغْتُلُونَنِ حضرتِ حارون کہنے لگے کہ اے میرے مان جائے اے میرے بھائی لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا یعنی وہ مجھ پر غالب آگئے تھے قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْعَدَاعَ اور دیکھو تم یہ جو مجھے گھسیٹ رہے ہو اس کے ذریعے سے دشمن مجھ پر ہنسیں گے وَلَا تَجَلْنِمَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور تم مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرو جنہوں نے یہ حرکت کی تھی میں ان میں شامل نہیں ہوں قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَلِي أَخِي حفتِ موسیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رب بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی وَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اَنتَا رَحْبَا اَنتَا رَحْمُ الرَّاہِمِينَ اور تُو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو بنایا معبود یعنی بچھڑے کو پوجا سَيَنَالُهُمْ غَضَبُمْ مِنْ رَبِّهِمْ تو ان تک ان کے رب کی جانب سے غضب کہنچے گا وَزِلَّتُن فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا اور دنیاوی زندگی میں بھی ان کو زلت ملے گی وَقَذَلَكَ نَجْزِ الْمُفْرَبْ مُفْتَرِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں جھوٹ باندنے والوں کو افترہ پردازوں کو وَاللَّذِينَ عَامِلُوا سَيَّاتِ اور وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں سُمَّةَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِهَا پھر اس کے بعد تائب ہو جائیں وَآمَنُوا وَرْ ایمَانُ لے آئے وَلَمَّا سَقَتَ عَامُوسَ الْغَضَبُوا تو جب حوتِ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ٹھنڈا ہوا اَخَذَلَ الْعَلْوَاح تو اب انہوں نے پھر دوبارہ تختیاں اٹھائیں تورات کی فِي نُسْخَتْ اِحَا حُدَمْ وَرَحْمَةٌ اب اس میں لکھیا ہوا تھی کیا ہدایت اور رحمت لِلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر وہی تقوی والی بات آگئی کہ جیسے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا حُدَلِّ الْمُتَّقِيم ڈرنے والوں کے لئے ہدایت یہاں بھی واضح کر دیا کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے اس میں ہدایت اور رحمت تھی وَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبِينَ رَجُلًا مِلِمِ قَاتِنَا حبتِ موسیٰ نے اس میاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنے قوم کے ستر آدمی منتخب کیے فَلَمَّا أَخَدَتْهُمُ الرَّجْفَتُو اور پھر ان کو لے کر کوہیتور پر حاضر ہوئے اور جب ان کو ایک زلزلے نیان پکڑا قَالَ رَبِّ لَوْشِدَا أَحْلَقْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَعِيَّاجِ تو حبتِ موسیٰ فمانے لگے ارز کرنے لگے کہ اے رب اگر تُو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی حلاق کر دیتا تو کیا اس فیل کی سزا میں جو ہم میں سے کچھ بے اقل لوگوں نے کی اَتُحْلِقُنَا بِمَا فَعَلَى صُفَحَاوْ مِنْنَا تو کیا ہم میں سے کچھ بے اقل لوگوں نے پاگلوں نے جو حرکت کی ہے تو اس کی بنیاد پر ہمیں حلاق کرے گا اِنْهِا اِلَّا فِتْنَةُ بے شک وہ تو ایک آزمائش تھی ایک فتنہ تھا تو دِلُّ بِهَا مَنْتَشَاوْ وَتَحْدِي مَنْتَشَا تو اس کے ذریعے سے جس کو چاہے گا ہدایت دے گا گمراہ کرے گا اور جس کو چاہے گا ہدایت دے گا اَنتَوَلِيُّنَا تُو ہمارا آقا ہے فَاَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا تو تُو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرمائے وَانْتَخْرِرُ الْغَافِرِينَ اور تُو بہترین بخشنے والا ہے وَقْتُبْ لَنَا فِي حَاذِ الدُّنْيَا حَسَنَةً اور تُو لِکھتے ہمارے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی ایک اچھائی وَفِلْآخِرَتِ اور آخرت میں بھی اِنَّا حُدْنَا عِلَيْكَ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں قَالَ عَذَابِي أُسِيبُ بِهِ مَنْا شَاوْوْ اللہ نے فرمایا کہ قَالَ عَذَابِي أُسِيبُ بِهِ مَنْا شَاوْوْ میرا عذاب پہنچے گا جس کو میں چاہوں وَرَحْمَتِ وَسِيَتْكُلَّ شَایِ اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے فَسَاقْتُبُوْهَا لیکن یاد رکھو میں اپنی اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لئے لِلَّذِينَ يَتَّقُونَا جو ڈریں گے وَيُتُونَ الزَّكَاطَا اور جو بالآخر ہماری نشانیوں پر ایمان لائیں گے وہ قول دو گے ہیں افضلہ کان کھول کے سنیے گا اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ اللَّذِي يَجُدُونَهُ مَكْتُوبًا إِنْدَهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمَنِ الْمُنْكَرِ وَيَحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَاتُ وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاعِصَ وَيَلَوْا نُومِ اسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ اللَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَالْتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزْلَمَاهُ وَالَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُ پیچھے سے پھر ملائی ہے جس کو عذابی اسیبو بھی منعشا میرا عذاب پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا لیکن رہی میری رحمت ورحمتی وسیعت کل لشائی میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے فَسَأَكْتُبُهَا تو میں اس کو لکھ دوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں وَيُتُونَ الزَّكَاةَ اور زَّكَاةَ ادا کرتے ہیں وَاللَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِنَ آئِوْمِنُونَ اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں یہاں پر میں نے بیکر میں لگایا تھا بِلآخر اس لیے اگلا حصہ کیا آرہا ہے وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّي جو اتباع کریں گے رسولِ نبیِ اُمِّي کا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاں تورات و انجیل میں وَاللَّهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وہ انہیں معروف کا حکم دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وَيَنْحَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور انہیں برائی سے روکیں گے وَيَهِلْ وَيُحِلُّوا لَهُمُ التَّيِّبَاتِ اور ان کے لئے پاک چیزیں حلال کریں گے وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاعِسِ اور ان سے اتاریں گے وہ بوجھ ان سے اتاریں گے بوجھ اور توق اللہ تکانت علیہم جو ان پر تھے مذہب کے نام پر ییسا کہ ہم سورہ آنام میں پڑھ کر آئے ہیں بہت سے چیزیں خام خوری انہیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں تو انہوں نے مذہب کے نام پر دین کے نام پر اللہ کے نام پر جو پوق گلے میں ڈال رکھے ہیں اور جو بوجھ اپنے کندوں پر ڈال رکھے ہیں اٹھا رکھے ہیں نبی رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوجھ آ کر اتار دیں گے اور وہ توق کھول دیں گے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے وَعَذَرُوهُ اور انہوں نے اس نبی کی توقیر کی صلی اللہ علیہ وسلم وَنَسَرُوهُ اور وہ ان کے دست و بازو بنے انہوں نے ان کی مدد کی ان کے مشن میں وَتَّبَعُ النُّورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَاهُ اور انہوں نے اتباع کیا اس روشنی کا جو ان کے ساتھ نازل کی گئی یعنی اس قرآن مجید کا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو فلا پائیں گے بلاخر اس پر محتن ڈاکٹر صاحب کو جو کتاب چاہے چھوٹا سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری تعلق کی بنیادیں وہ اسی آیت کے آخری حصے پر ہیں ضرور پڑھئے گا اس قابل ہے کہ اس کو بڑھا جائیں قُلْ يَا أَيُوَ النَّاسِ کہو اے لوگو اب حفظ موسیٰ کا ذکر بھی ختم ہو گیا اب پھر خطاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا قُلْ يَا أَيُوَ النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِعَا اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کے بھیجا ہوا رسول ہوں کونسا اللہ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالْعَرْضِ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود مگر وحی يُحِي وَيُمِيتُ وہ زندگی اور موت دیتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پس مانو اللہ اور اس کی رسول کو کونسے رسول النبی الامی اللہ کی رسولِ نبی امی کو اللَّذِي يُمِنُوا بِاللَّهِ وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَقَلِمَاتِهِ اور اس کے کلمات پر وَتَّبِعُوهُ اور ان کا اتباع کرو لَا لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ اللہم ربنا جالنا منہم وَبِن قَوْمِ مُوسَى اُمَّتُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حق کا راستہ بتاتے تھے اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے تھے وَقَتَّنَاهُ مَسْنَتَيْ عَشْرَتَ اَسْبَاتًا اُمْحَمًا اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے بارہ قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا وَأَوْهِنَا إِلَى مُوسَى اِذِسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب ان کی قوم نے پانی مانگا موسیٰ سے اَنِدْرِبِ عَسَاقَ الْحَجَرُ کہ اپنے اصا کے ساتھ ضرب لگا پتھر کو چٹان کو فَمْ بَجَسَتْ مِنْ حُسْرَتَ عَشْرَتَ عَيْنَا تو پھوٹ بہے اس چٹان سے اس پہاڑ سے بارہ چشمیں قَدْ عَلِمَ قُلُّ وَنَعَسِمْ مَشْرَبَهُمْ معلوم کر لیا ہر گروہ نے انسانوں کے اپنا مشرب اپنی گھاٹ یعنی بارہ چشمیں تھے سب کو الاؤڈ کر دیا گیا کہ یہ فلان قبیلے کا یہ فلان قبیلے کا یہ فلان قبیلے کا انسو انسو فور فَزَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَةَ اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے ان پر منو سلوہ نازل فرمایا قُلُومِن تَوْيَ بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اپنے رزق میں سے پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں وَمَا ظَلَمُونَا اور ہم نے بنی اسرائیل پر ان پر کوئی زیادتی نہیں کی وَلَاكِنْ قَانُوا اَنفَسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم دھانے والے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْقُنُو جب ان سے کہا جاتا کہا جب ان سے کہا گیا سکونت اختیار کلو حاضل قریہ تا اس بستی میں وَقُلُوا مِنْهَا عَيْسُ شَيْتُمْ اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو وَقُولُوا حِتَّةٌ اور حِتَّةٌ کہنا یعنی یہ کلمہ استغفار تھا وَدْخُلُوا الْبَا وَسُجَّدًا اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہو داخل ہونا نَقْفِرْ لَكُمْ خَدَایَاكُمْ تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے وَسَنَذِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور مزید بھی دیں گے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو فَبَدَّلَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْضًا غَيْرَ اللَّذِي قِيلَ لَهُمْ تو ان ظالموں نے بدل ڈالا اس قول کو جو کہا گیا تھا انہیں اٹر کرنے کو ایک ایسے قول سے جو انہیں نہیں کہا گیا تھا فَالْصَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَائِ تو ہم نے بھیج دیا ان پر ان کی طرف رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے ایک عذاب بِمَا قَانُوا يَظْلِمُونَ اس لیے کہ وہ ظلم کر کیا کرتے تھے وَاسْعَلْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِي قَانَتْ حَاظِلَةَ الْبَحْرَ وَاسْعَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِي قَانَتْ حَاظِلَةَ الْبَحْرَ اور پوچھ ان سے اس بستی کے بارے میں کہ جو آباد تھی سمندر کے کنارے جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے جب انہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن جب آتی ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن شر کرتے ہوئے اٹھکیلیاں لیتے ہوئے ساحل پر اب اللہ تعالیٰ نے بیسے بھی سمجھ دیا ہر جاندار کو کہ ہفتے کا ایک دن ایسا جب ہم پکڑتا کوئی نہیں انہوں گندی کر لی پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر اس پر قادر ہے کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا امتحان لینے کے لیے ان کے دل میں ڈالے کہ تم آؤ اب ساحل پر بلہ وہ ساحل پر آتی تھی اور ان کے موں میں پانی آتا تھا اس لیے کہ ہفتے کا دن پہلے انہیں جمعہ کا دن دیا گیا حوات ابن عباس کی روایت کے مطابق جیسے ہمیں جمعہ کا دن دیا گیا ہے یہی دن اللہ کے عام وطرم تھا اور ایسے ہی حکم تھا کہ دن میں خاص وقت تک اللہ کی عبادت کرو دین سیکھو اور پھر اس کے بعد بشک اپنے کاروبار کرو انہوں نے کہا کہ نہیں حسب عادت نہیں ہمیں دن ہمیں دن ہفتے کا دن چاہیے اللہ نے کہا جو دفع ہو جاؤ یہ لو ہفتے کا دن اب پورا دن جائے تم کوئی کاروبار نہیں کر سکو اب ایک مستی کے لوگ عباد تھے ایک دریا کے کنارے پر مشلی پکڑنا ان کا پیشہ تھا ماہی گیری اب مشلیوں کا معلوم ہوا کہ ہمیں ہفتے کے دن کوئی نہیں پکڑتا تو وہ ذرا خوب اٹھ کریاں لیتی ہوئی ساحل کے قریب آتی ان کے موہ میں پانی بھارا تھا اب اس نے اس پر ہیلا کیا انہوں نے بدماشی کیا کی کہ اچھا ہم مشلیاں ہفتے کے دن مشلیاں کاروبار کرنا پڑنا ہے تو اچھا ہم ہفتے کے دن کاروبار تو نہیں کریں گے لیکن جس کام کے لیے وہ دن دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تورات پڑھاؤ وہ کام نہیں کیا 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 انہوں نے ایک بدماشی کی کہ پورا ہفتے کا دن وہ اس دریا کے کنارے پر وہ کھائیاں کھوڑتے اور کھائیاں کھوڑ کر بند بنا لیتے دریا اور اس کھائی کے درمیان اور جب مشلیاں آ جاتی کنارے کے قریب ایک دم دم توڑتے اس کا بند توڑتے اور پانی مشلیوں سمیت جو ہے وہ اس کھائیوں میں آ جاتا پھر اس کو بند کر دیتے اور رات بار مشلیاں اس میں رہتی اور اتوار کو بڑے آرام سے مشلیاں پکڑ لیتے اب کس کو بے گو بنانا چاہتے تھے وہ اللہ کو سوچنے کی بات ہے نا یہی کچھ ہم بھی کرتے ہیں ہی جب ہیلے سازی کرتے ہیں تو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم یہ ہیلے کس کے ساتھ کر رہے ہیں کس کے خلاف کر رہے ہیں کس کو کس کی آنکھوں میں دھول دھوکنا چاہتے ہیں کس کو بے وقوب بنانا چاہتے ہیں تو اس پر پھر اللہ کا جو عذاب آیا ہے وہ سن لیجئے کزالکا وَيَوْمَ لَا يَصْبِتُونَ اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا لاتاتیہم تو ان کے پاس آتی نہیں سائل کے قریب کزالکا نبلوہم بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ تو ایسے ہم نے ان نافرمانوں کی آزمائش کی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ اب تین گروہ ہو گئے اس بستی کے ایک تو وہ لوگ تھے جو باقاعدہ خود یہ حرکت کر رہے تھے ہفتے کے دن کے ساتھ کچھ لوگ جو تھے انہیں منع کرتے تھے کہ نا نا اللہ کے دین کا مزاق نہ اڑاؤ اللہ کے حکام کا مزاق نہ اڑاؤ اور یہ حرکت نہ کرو اپنے آپ پر ظلم نہ ڈھاؤ تو اس جروس نےfoldی گوہ پر ظلم نہ اڑاؤ موسیقی